اللہ اکبر اس دنیا میں اس وقت سات بریازم ہیں اور ان سات بریازموں میں بطالیس سو مذاہب اپنا وجود رکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر تو یہ اللہ ولو اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے بریازم میں پیدا کیا ایسے خطے میں پیدا کیا کہ جہاں دین اسلام کی رمک باقی ہے کچھ روشنی باقی ہے پھر دوسرا احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ جب ہم اپنی ماں کی کوک سے باہر اس دنیا میں آئے تو ہم حالت ایمان میں یعنی کلمہ اپنی ماں کی کوک سے لے کر آئے پدائشی طور پہ ہم مسلمان بنیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب رب نے ہمارے اوپر ایسا احسان کیا تو اس احسان کا تقاضی یہ تھا کہ ہم اس کا ہر پل ہر لمحہ جو ہے وہ شکر ادا کرتے اور اس نعمت کی اس بے مثال نعمت کی قدر کرتے لیکن کیونکہ ہمیں یہ کلمہ ماں کی گود سے مل گیا یا ماں کی گود میں مل گیا تو اس لیے ہمیں اس کلمہ کی یا اس ایمان کی قدر نہ ہوئی اگر یہی کلمہ ماں کی گود میں ملنے کی بجائے یہی کلمہ ماں کی گود میں ملنے کی بجائے میدان جگ میں ملا ہوتا تلواروں کے سائے تلے ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے جو ہے وہ زبا ہوئے ہوتے یا ہماری عزیز و کارب ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لاشے ہم نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے کندوں پر اٹھائے ہوتے اور پھر کلمہ ملا ہوتا تو اللہ وہ کلمے کی یا ایمان والی زندگی کی یا عامال والی زندگی کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون زندگی ہے اس کی وہ بے قدری نہ ہوتی جو آج ہم خود بھی کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت امت دو حصوں میں تقسیم ہے اب دعا توجہ رکھئے گا آج کا موضوع بڑا حساس ہے تو جہاں اس کے الفاظ کا چناؤں میرے لیے مشکل ہے ممبر رسول پر بیٹھ کے بات کرنا کیمرے کے سامنے بات کرنا بے نہیں آپ کے لیے سننا بھی اور اس کو برداشت کرنا بھی اور پچانا بھی اتنا مشکل ہے لیکن کیونکہ ممبر رسول کا یہ تقاضہ ہے کہ جو مسئلہ امت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے جب اس ممبر سے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے جائے گی اصلاح کی کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر ممبر کا حق کیسے عدا ہوگا تو جب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا ضمیر جو ہے یہ جواب دے گا آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ ان موضوعات کے اوپر آج تک کسی نے کوئی کلام نہیں کیا تو امت آج دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے یعنی امت سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان امت کا حصہ ہے یعنی ڈیر عرب کا موپیش جو مسلمان ہیں وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہیں تو جب میں لفظ امت کا استعمال کروں گا تو میری امت سے مراد بالخصوص اردو سپیکنگ یعنی ساؤت ایشیا جو ہے وہ لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کیوں ہر حصے کا امت کے ہر حصے کا جس ملک کے اندر وہ بس رہے ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں لیکن عمومی طور پہ کیا ہے کہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک وہ حصہ ہے جو دین سے بالکل دور چلا گیا ہے نہ نماز ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ روزہ ہے نہ شاعر اسلام کی ان کے دل میں رتی برابر بھی قدر ہے یعنی اگر کوئی داڑی ٹوپی والا جو ہے ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس سے بھی وہ کراہت کرتے ہیں ایک دفعہ میں لاہور میں پینورما سینٹر کے پاس تھا جو سرویس روڈ ہے اس کے اوپر تو ایک صاحب جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے سے آ رہے تھے یعنی وہ ادھر سے جا رہے تھے اسمبلی حال کی طرف تو ہم ادھر سے اس طرف کو آ رہے تھے مالورڈ کی طرف تو وہ جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے امامہ شف لگایا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا ہوا یا آپ حضرات نے لگایا ہوا تو ان کو دیکھ کے ایک موصوف کہنے لگے وہ خیال کرنا سکھ آ رہے ہیں خیال کرنا سکھ آ رہے ہیں تو اللہ والو یہ جو بات میں نے آپ کو کہی یہ میرے سٹوڈنٹ لائف کی بات ہے اس وقت جو الیٹ کلاس ہے جن کو اللہ نے اسودہ زندگی دی ہوئی ہے ان کے دل میں شاعر اسلام کی اس قدر جو ہے وہ کرہت اور نفرت تھی کہ وہ اپنی نفرت کا اظہار الفاظ کے اندر یا جملوں کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ جو طبقہ ہے اس کے اندر اسلام کی کیا قدر ہوگی یا اسلام کو وہ کیا سمجھتے ہوں گے یا جو اسلام کی نشانیاں ہیں ان کی وہ کیا قدر کریں گے ایک تو یہ طبقہ ہے یہ طبقہ جب بھی میں بیانات کرتا ہوں تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ یہ طبقہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا دوسرا طبقہ جو ہے جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ ہے مذہبی طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے تو بات میں اللہ والو کہاں سے شروع کی کہ ہمیں کلمہ کہاں سے ملا ماں کی گود سے تو جب ایک چیز جو ہے بغیر قربانی کے بغیر تقدو کے بغیر محنت کے جب مل جاتی ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان پھر اس کی قدر نہیں کرتا اب یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے ساتھ علمیاں کیا ہوا کہ اس کی بدعمالیوں نے اس کو ایسے رستے پہ چلا دیا کہ آج ہم دیوبندی بن گے ایک بریلوی بن گیا ایک بھابی بن گیا ایک اہل حدیث بن گیا ایک شیعہ بن گیا پھر یہاں پہ بھی ہم نے سبر نہیں کیا یا یہاں پہ بھی اتنی تباہی پھیلانے کے باباجود جب اللہ ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے امام ایک ہے یہاں کے خطے والوں کا امام تقلید میں امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ ہے تو جب امام تک بھی ایک ہے تو پھر ہمیں اتنے سارے کہاں سے بن گے اور امام کو چھوڑ بھی دیں تقلید تک نہ بھی نیچے بھی آئیں تو جب اللہ ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے تو ہم اتنے سارے کہاں سے بن گے اور حیرت کی بات یہ ہے جہاں سے آپ کو یہ جو پیشواہ ہیں ان کی ہردرمیاں ان کی بے شرمیاں اور ان کے دل میں امت کا درد نہ ہونے کی دلیل جو آپ کو ملے گی صرف میں ایک فکرہ کہوں گا وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں مجبور ہوگے کہ ہو سکتا ہے کسی کے اصلاح ہو جائے جس طرح لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم نے آپ سے مورید ہونا ہے آپ بریلوی ہیں یا آپ دیوبندی ہیں تو یہ میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذنوں میں بھی یہ اشکال ختم ہو جائے کہ مجھے پوچھنے سے پہلے اپنے آپ آپ سے سوال کرو اپنے آپ سے پوچھو تم کون ہو تم کون ہو اللہ ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے جو بریلوی اور دیوبندی ہیں ان کا امام کون ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے تکلید اس کی کرتے ہیں تکلید اس کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اقائد ٹھیک نہیں ہیں یہ کہتے ہیں ان کی اقائد ٹھیک نہیں ہیں تو جب تم دونوں کے اقائد وہ نہیں ہیں جو تمہارے امام کے ہیں تو تم اس کی اقتداء کیسے کرو گے تکلید کیسے کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی جھوٹے ہو تم بھی جھوٹے ہو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نہ تمہارے امام ہیں نہ ان کے امام ہیں تکلید کا مطلب تو اللہ والو یہ ہوتا ہے کہ جو میرا اقیدہ ہے وہ میرے پیشے چلنے والوں کا عقیدہ ہو تو جب امام ایک ہے تو اقائد دو کیسے ہو گئے جب پھر اقائد دو ہیں تو دونوں کا امام ایک کیسے ہو گیا کچھ بات سمجھائیے یعنی ان کے جھوٹے ہونے کی یا ہٹ درمی یا عوام کو بے وقوف بنا کے ٹکروں میں تقسیم امت کو کر دیا ہے یا تو یہ کہو کہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا امام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہیں ہمارے وہ امام نہیں ہیں ہمارے وہ والے عقائد نہیں ہیں جب یہ کہتے ہو کہ میرے عقائد بھی وہ ہی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے والے ہیں تو پھر جب تمہارے وہ ہی عقائد ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے والے ہیں تو پھر دو تم کیسے ہوگے پھر تم دو کیسے ہوگے اس کا کیا مطلب ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے یا دونوں ہی جھوٹے ہیں اپنے دوکان داریاں چلانے کے لئے تو اللہ والو جب امام ایک ہے کتاب ایک ہے رسول ایک ہے اللہ ایک ہے تو یہ دو کہاں سے ہو گئے یہ دو ہو ہی نہیں سکتے تو اس طرح امت جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئی پھر میں نے ابھی ایک فکرہ بولا پھر یہاں تک بھی بات نہیں بنی یا بات رکی نہیں ہے سبر نہیں آیا پھر جو یہ بڑے بڑے فرقیں بنیں یا جماعتیں بنیں پھر یہ جماعت درجماعت یا فرقہ در فرقہ بنتے گے مزید تقسیم ہو رہے ہیں کوئی کہتا جی میں حیاتی ہوں کوئی کہتا جی میں مماتی ہوں کوئی کہتا جی میں صرف نور مانتا ہوں کوئی کہتا جی میں صرف بشر مانتا ہوں کوئی کہتا جی میں نور بھی مانتا ہوں میں وہ بریلوی ہوں جو نور بھی مانتا ہے اور بشر بھی مانتا ہے یعنی عجیب کھچنی بنا دی ہے کہ کوئی شخص ہم سے پوچھ رہے ہم اس کو کیا جواب دیں گی ہم کس طرح کے مسلمان ہیں ایک تو یہ طبقہ ہو گیا اب ایک طبقہ میں نے وہ بتایا امت کا جو دین سے بلکل دور ہو گیا جس کا میں نے کہا کہ اس وہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا ہمارا موضوع ہوتا ہے جو دیندار طبقہ ہے اب اس دیندار یا مذہبی طبقے کے اندر وہ جو حصہ ہے بہت بڑا جو طبقات کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے اب وہ ایک طرف ہو گیا پھر انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو ذکر اذکار سے تصویحات سے اور آدو وظائف سے اولیاء اللہ سے تصوف سے طریقہ سے روحانیہ سے دور ہو گئے بلکہ منکر ہو گئے اور الٹ بجائے کہ اپنے بارے میں سوچتے یا اصلاح کرتے انہوں نے جو اکابرین ہے سولحین ہے اولیاء اللہ ہے حضور علیہ السلام کے غلام ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے تو اللہ بلو یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ کلی طور پہ غافلین میں شامل ہو گیا یعنی ظاہری طور پہ ان کے ٹوپیاں دیکھیں گے داڑیاں دیکھیں گے جبا دیکھیں گے ہاتھ میں تصویح بھی دیکھیں گے لیکن یہ کیا ہے کلی طور پہ یہ غافلین اب وہ طبقہ جو دین دنیا دار ہو گیا وہ بھی شیطان کے ہتھے شاڑ گیا اور یہ مذہبی طبقے کے اندر جو اتنا بڑا حصہ ہے یہ بھی کیا ہو گیا غافلین میں شامل ہو گیا تو غافل پہ کون سوار ہوتا ہے یا مسلط ہوتا ہے شیطان تو یہ بھی کس کے طرف چلے گئے شیطان کی طرف یا ان کے اوپر بھی شیطان حاوی ہو گیا اب اللہ والو اصل موضوع یہ ہے جہاں سے اب میں نے بات شروع کرنی یعنی میں نے امت کے اتنے بڑے حصے کو نکال دیا کہ یہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے نہ ہم دنیا داروں پر بات کرتے ہیں کیونکہ دنیا دار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج اللہ والو میں ٹھیک ہو جاؤں دنیا دار تو جو ہے وہ تو جیسی ہوا چلتی ہے دنیا داروں نے تو بھر کے سلائے ہوتے ہیں جیسا رواج ہوگا جیسا فیشن ہوگا وہ ادھر ہیں میرے ساتھ ہیں تو میرے ساتھ ہوگے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہوگی اس لیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا یہ بھی نکل گیا اور مذہبی لوگوں میں یا دیندار لوگوں میں وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے خلاف ہیں جن کے اندر فرقہ واریت کی بدبو اس قدر جو ہے وہ سرائیت کر چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اس قدر وہ متصب ہیں وہ سب کس میں شامل ہو گئے ہیں غافلین کے اندر یعنی وہ سوکی ہوئی لکڑیاں ہیں بلکہ لکڑیاں بھی نہیں کہنا چاہیے تنکے ہیں کورا کرکٹ ہے ان کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے وہ طبقہ بھی نکل گیا اب پیچھے اللہ والوں جو طبقہ تیسرا رہ گیا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو میڈل کلاس ہے کونس ہے میڈل کلاس متوس طبقہ ہے وزادار طبقہ ہے وہ اپنی وزاداری کے لیے بھی دین سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے عزت پائی ہے دین پہ چل کے تو ہم بھی دین کے ساتھ رہیں اب یہ طبقہ جو ہے نہ فرقہ واریت والوں کی طرف جا سکتا ہے اور نہ بے دین لوگ جو ہو گئے ہیں یا دنیا دار ہو گئے ہیں ان کی طرف یہ ان دو طبقوں کے درمیان میں پسنے والا طبقہ ہے جس سے میرا تعلق ہے یا جس سے آپ کا تعلق ہے یا جس سے ہمارے لاکھوں لوگ جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں ان کا تعلق ہے ان کا تعلق ہے کیوں جو لوگ مولویوں کو سنتے ہیں فرقہ واریت کی تقریریں سنتے ہیں تقریریں سننے کے آدھی ہیں وہ نہ یہاں آتے ہیں اور نہ ان کو یہاں پہ کوئی سکون مل سکتے ہیں نہ ان کو سوشل میڈیا پہ میرے بیانات سن کے یا ہمارے سوشل جو میڈیا پلیٹ فارم ہے شافیہ کا اس کے اوپر گنگی کوئی تسکین ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں تو جو لوگ دنیا دار ہیں ان کا مسالہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو طریقہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کیسے جانا ہے وہ کہہ دیں ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے امریکہ کیسے جانا امریکہ کا بیزہ کیسے لگے گا تو یہ دونوں طبقے ہمارے سے متعلقہ نہیں ہیں ہمارے سے جو متعلقہ طبقہ ہے یا جس کی اصلاح کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ وہ ہے جو متوست طبقہ ہے کون سا طبقہ ہے متوست طبقہ ہے وزادار طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس بھی درجے میں اسلام ہے یا دین ہے ہمارے پاس وہ کسی طرح ہمارے بچوں میں بھی موجود وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے لیکن اس طبقے کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کو میں پچھلے آٹھ مہینوں سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور الحمدللہ لاکھوں لوگ جو ہماری مخالفت آج سے آٹھ مینے پہلے کر رہے تھے آج لاکھوں لوگ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ شافی جو بولدہ پیہ ہے صحیح بولدہ پیہ ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ جو طبقہ وزادہ، متوسط طبقہ دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ جس درجے کا بھی دین یا اسلام آج ہمارے پاس ہے یہ نکلے نہ ہماری زندگیوں میں بلکہ ہماری اولاد میں یہ منتقل ہو جائے اب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس طبقے کو فرائض سے ہٹا کر فضائل پہ لگا دیا گیا ہے یہ ہے آج کا اصل موضوع یعنی میں نے اتنی بات کی ہے آپ کو اس نکتے پہ لے کے آنے کے لیے اگر میں ابتدا ہی یہاں سے کرتا تو بات سمجھ نہ آتی اب اس طبقے کے ساتھ اب جو میں لفظ استعمال کروں گا اگر امت تو امت سے مراد یہ ہوگی یہ والا طبقہ دو طبقے ہم نے نکال دی ہیں دو جماعتیں ہم نے نکال دی ہیں کہ ان کا فی الحال ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق اب یہ ہے جو میں لفظ امت استعمال کروں گا تو میرا مطلب شرف یہ ہوگا کہ وزہ دار طبقہ متوسط طبقہ جس کو آپ اپنی زبان میں میڈل کلاس کہتے ہیں اس میڈل کلاس کے ساتھ یا اس وزہ دار دینی طبقے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے کہ اس کو فرائز کی تلقین کرنی تھی تبلیغ کس کی کرنی تھی فرائز کی کہ تم اپنے فرائز پورے کرو جو تم فرائز پورے نہیں کر رہے تم دنیا میں بھی جو ہے اپنی زندگی کو اجیرن کر بیٹھو گے اور پھر قبر بھی مشکل ہوگی ہشر میں پھر نشر ہوگا بجائے کہ اس نہج پہ تبلیغ کی جاتی یا یہ طریقہ تبلیغ جو ہے وہ اپنایا جاتا کیا کیا ہے کہ جو تبلیغی نصاب بھی تھا اس جماعت نے بھی اپنے جو تبلیغی نصاب کا نام تھا ٹائٹل تھا اس کو بدل کے فضائلِ عامال رکھ دیا کیا رکھ لیا فضائلِ عامال پھر وہ ایسی امت کو لط لگی اور لط لگائی گئی لا شوری طور پہ پھر کیا ہوا کہ مولوی بھی وضائف بتا رہا ہے مولوی بھی فضائل سنا رہا ہے پیر بھی وضائف بتا رہا ہے اور ساتھ فضائل سنا رہا ہے عاملین کے اڑے پہ گئے تو وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے تویز دھاگا ہو رہا ہے وظیفے دیے جا رہے ہیں اور وظیفے لیے جا رہے ہیں پھر جون جون وقت غزر دا گیا اللہ والو یہ دنیا کا نظام ایسا ہے یا انسان کی جو فطرت ہے وہ ایسی ہے یا اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے اس کی سانخت ایسی ہے کہ جس طریقے اس کی محنت کی جائے گی یا یہ خود محنت کرے گا ویسا ہی اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا جب محنت جو ہے وہ فرائز پہ نہ گئی گئی محنت کس پہ کی گئی؟ فضائل کے اوپر جو کہ ہونی شاہیئے تھی لیکن اتنی محنت نہیں ہونی شاہیئے تھی کہ فرائز ہی ختم ہو جاتے یا فرائز جو ہے وہ سانوی ایسی ہے تختیار کر لیتے لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جون جون وقت گزردہ گیا تو امت کا مزاج بنا دیا گیا ہے یا مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے کام نماز پڑھنے سے نہیں ہوں گے ہمارے کام وظیفہ پڑھنے سے ہوں گے یہ ہے اصل موضوع آج کا اب بات سمجھ آگئی؟ اب بلکل ہم سیدھے رستے پہ آگئے ساری بات میں نے ہٹا دی اب یہ ہے کہ ہمارا مزاج بنانا تھا یا ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا یقین یہ بنانا تھا کہ میرے اوپر کوئی دکھ آئے گا میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گی کوئی پریشانی آئے گی تو میں نماز کے ذریعے اللہ سے مانگوں گا میں نماز کے ذریعے اللہ سے مانگوں گا اور ہمارے اوپر محنت کیا کی گئی؟ کہ جو میرے اوپر مسئیبت آئے گی تکلیف آئے گی میرے بزرگوں نے وظیفہ کیا تھا ان کو نفع ہوا ان کے بزرگوں کے نام استعمال کر کے بزرگوں کی جھوٹی کرامتیں بیان کر کر کے امت کے اندر ان کا روب ان کی حیبت اپنے اپنے فرقوں نے بٹھائی کیونکہ بزرگ بھی ہر فرقے کی اپنے اپنے ہیں جو ادھر والے ہیں وہ جنتی ہیں جو جنتی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں یہ مشرک ہیں تو ادھر والے جو مشرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جنتی ہیں ادھر والے گستاخ ہے تب بزرگ بھی تقسیم ہو گئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگوں کی حیبت بٹھانے کے لیے کیا کروائیں پھر لمبی لمبی کروائیں جوٹھی کرامتیں گھڑی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ ایک کرامت ہے وہ دس اولیاء اللہ کے ساتھ منصوب ہوئی ہے ہر فرقے کے مولوی نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے کرامت ہے بایزی بستامی رحمت اللہ علیہ کی جوڑی کسی کے ساتھ ہے ایک کرامت ہے خواجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی کہ انہوں نے ایک جھوٹے شخص کا جنازہ پڑھایا اتنی مشہور و معروف کرامت ہے وہ مولانا قاسم ننطبی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یعنی اتنا وہ کھچ مچا دیا کہ کسی طرح ہمارے بزرگ ان کے بزرگوں سے بڑے ہو جائے پھر جب بزرگوں کی حیبت بٹھا دی حیبت کس کی بٹھانے دی اللہ کی محبت کس کی بٹھانے دی حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی بات اللہ اس کے رسول کی کرنی تھی ہم نے بات کس کی ہر پل شروع کر دی ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے ہمارے مرشد نے یہ کیا ہے ہمارے اکابرین نے یہ کیا ہے ہمارے علماء نے یہ کیا ہے تو اللہ والو جس کا ذکر ہوگا محبت کس کی بیٹھے گی جن کا ذکر ہو رہا ہے پھر جب ان کی حیبت بیٹھ گئی تو پھر انہوں نے کیا چال چلی پھر ان کے ناموں کے ساتھ اپنے گھڑے ہوئے وظیفے منسلک کر کے کہ یہ فران بزرگ نے وظیفے کیے ہیں یا فران بزرگ کی وظیفوں کو یہ کتاب لکھی ہے پھر انہوں نے وظائف کا دھندہ شروع کیا اب وہ بات بڑھتی گئی جب صدیان محنت ہوئی ڈیٹھ پونے دو صدیان محنت ہو گئی تو آج اللہ والو امت کا یہ مزاج بن چکا ہے جتنا مرضی سمجھا لو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات بنے گی تو وظیفے سے بنے گی جن لوگوں کو عامل کی چارٹ لگ چکی ہے وہ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب آپ کی ساری باتیں اپنے جگہ پہ بجاہ ہیں لیکن تویز کے بغیر بات نہیں بندی ہم اتنا سفر کر کے شافی صاحب کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ یہ پڑھیں اللہ خیر فرمائے گا فرائض اپنے پورے کریں وہ گلامی رسول کی بات کرتے ہیں ہمارے گھر میں تکلیف ہے نہ انہوں نے کوئی تویز دیا ہے نہ انہوں نے کوئی پاڑی پڑھ کے دیا ہے تو جانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نہ انہوں نے کوئی کالا بکرا مانگا ہے نہ کوئی ہم نے کوئی صدقہ دیا ہے انہیں نہ کوئی چڑھاوہ چڑھایا ہے نہ وہاں کوئی قبر دی ہم چومی چٹا کر لیتے کوئی ہماری تسکین ہو جاتی تو اب ہی اللہ خیر جب ہم اصل جو دین کی شکل ہے جب اس کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی تسکین نہیں ہوتی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں اپنے جگہ پر صحیح ہیں لیکن بات تویز کے بغیر نہیں بن دی اسی طرح وہ طبقہ جو وضائع پر لگ گیا اور ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ یہ وظیفہ ہمارے فلان بزرگ کا ہے یہ وظیفہ ہمارے فلان بزرگ کا ہے یہ وظیفہ ہمارے فلان بزرگ کا ہے اللہ والو بات بزرگوں کی کر رہے ہو بات اولیاء اللہ کی کر رہے ہو ان کی بات تو ایک طرف آج کے دور میں کسی عامل کو لے آؤ میں کیا کہہ رہا ہوں کسی عامل کو لے آؤ اور عامل اتنا تگڑا ہو دنڈے والا جس کو کرنی والا عامل ہو اس کو ادھر میرے پاس لے کر رہا ہو یا اس کی میرے سے فون پر بات کروا ہو میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کتنے عامال کے عامل ہیں کتنے عامال کے عامل ہیں اللہ والو جتنا عامل ڈنڈے والا ہوگا کرنی والا ہوگا تگڑا ہوگا تصرف اور اختیار والا ہوگا پیچھے رابطے والا ہوگا میں کئی بار بیانات میں سمجھا چکا ہوں اس کے پاس عامال یہ انگلیاں زیادہ ہیں عامال کم ہوں گے جس کے پاس جتنے عامال زیادہ ہوں گے وہ اتنا کمزور عامل ہوگا اور ہمارا ذہن کیا بنا دیا گیا ہے کہ جتنے عامال زیادہ ہوں گے اتنے ہم تگڑے عامل بنیں گے اللہ والا جس کے بچے ہوں پندرہ جا گا رہے ہیں جس کے بچے ہوں پندرہ وہ ایک باپ پندرہ کے اوپر توجہ دے اور ایک باپ ہے اس کے بچے ہیں تین ان دونوں میں بتاؤ کہ باپ کس کے اوپر زیادہ توجہ دے تین کے اوپر یا پندرہ کے اوپر ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا جھوٹے فضائل سنا سنا کے کہ کیونکہ ہم حریص ہیں لالچی ہیں تو ہم لگے کس پہ وضائف ہے یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی نہیں گئی کہ اللہ جب تک فرائض بورے نہیں کرو گے تمہارے وضائف تمہیں رتی برابر بھی نفع نہیں دیں گے آج پہلے میں نے بات کہی کہ کسی آمل میرے سے بات کرو یا یہاں لے کرو پھر میں کیمرے کے سامنے اسے پوچھوں کہ بتائیں حضرت صاحب آپ نے کتنے آمال زندگی میں کیے ہیں اگر وہ ان انگلیوں سے زیادہ کہہ دے تو جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں اور میں نے دوسری بات کیا کہی ہے کہ جتنا آمل ڈنڈے والا ہوگا جتنا تگڑا ہوگا اتنے آمال تھوڑے ہوں گے لیکن جو دو تین آمال ہوں گے وہ ایسے ہوں گے دو دھاری تلوار کی طرح چلنے والے اور جس کے بعد جتنے زیادہ آمال ہوں گے وہ تو خود بیمار ہوگا رجعت کا مریض ہوگا اس نے تمہارا علاج کیا کرنا ہے اس نے تمہارا علاج کیا کرنا ہے یہ تو ہوگی آمل کی بات اسی طرح آپ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں انہیں جا کے پوچھیں حضرت صاحب مولانا صاحب کاری صاحب میں نماز فرض نہیں پڑھ سکتا کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے نفل نماز کی اجازت دیں میرا نفل پڑھنے کو بہت دل چاہتا ہے تو کوئی بھی کاری صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں یا کوئی عالم دین بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ بھی ذرا سی بھی غیرت ہوگا جس کے اندر ایمانی کیا وہ اپنے ذمہ داری پہ تمہیں اجازت دے دے گا کہ تم فرض نماز نہ پڑھا کرو تم نفل پڑھ لیا کرو بلکہ اگر اس کے دل میں درد مصطفیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی بھی رمک باقی ہوگی تو وہ تمہیں بٹھا کے تمہاری تربیت کرے گا کہ بیٹا جب تک فرض نہیں ہے نماغفل کا نفع نہیں ہوتا نماغفل تو تب پڑھ جاتی ہیں تاکہ جو سندوں میں کمی رہ گئی ہے وہ نکل جائے سندیں اس لیے ہیں جو فرائز میں کمی رہ گئی ہے باجبات میں کمی رہ گئی ہے وہ نکل جائے اگر تمہاری فرض نماز اتنی کامل بان گئی ہے تمہیں نفعوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ملو اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں علماء بھی اس پہ محنت کر دے جو پیر عظام ہے وہ بھی اس پہ محنت کر دے کہ بھئی پہلے اپنے فرائز پورے کرو کوئی وظیفہ لینے کے لیے آتا ہم اس سے سوال کر دے کیا پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو کیا بہنوں کا حصہ دیا ہے کیا زکاة یا عشر دیتے ہو پہلے یہ بتاؤ کماتے کیسے ہو اس کا ذریعہ روزگار جو ہے اس کی پڑھتال کرتے جانگ پڑھت کرتے کہ اس کا ذریعہ روزگار جائز ہے اس کی امن حلال ہے یا بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہے جب اگر یہ فرائز پورے کر رہے ہاں اب کوئی کمی ہے رکاوٹ ہے کسی پہ تقدیر کا لکھا جادو ہو گیا ہے کوئی شیطانی حملہ ہو گیا ہے کوئی نظر لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ برحق ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کا ہم علاج بتا دیتے بھئی آپ یہ اتنے دے نکلی یہ کرو بس ٹھیک ہے ہم نے محنت اتنی کی کہ ہر نتو خیرے کو وظیفہ دیا اور ہر نتو خیرے نہیں دیا ہر نتو خیرہ وظیفہ دے رہے ہیں اور ہر نتو خیرہ وظیفہ لے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ میں نے کیا کہا کہ نکلا کہ امت کا مزاج بن گیا ہے کہ فرائز نہیں وظائف کیوں فضائل اتنے سنائے ہیں نفع اتنے سنائے ہیں کہ یہ پڑھوں گا تو یہ ہوگا یہ پڑھوں گا تو یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ میں صرف ایک سوال کر کے بات کو دوسری طرح لے کے آنا چاہتا ہوں موضوع کی طرف کیا نماز سے بڑھ کے بھی کسی عبادت کے فضائل ہیں جب حکم سب سے بڑا ہے تو اس کے فضائل بھی سب سے زیادہ ہیں احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں بھری پڑی ہیں کہ نماز کی کیا شان ہے سجدے کی کیا شان ہے رکوع کی کیا فضیلت ہے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ نماز کے ارادے سے ابھی وضو نہیں کیا تو وہاں سے ہے تیرے اوپر رب کی رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے جب تک تیرا وضو نماز پڑھنے کے بعد بھی رہتا ہے تیرے اوپر رب کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے اور درمیان کے پھر کیا کہنے اب میں اس سے بات کروں گا تو بات ہماری موضوع سے ہٹ جائے گی وہ ایک الگ موضوع ہے نماز کا تو لوگ لوگر ہم نماز کے اتنے فضائل بیان کرتے وہ فضائل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے پھر ساسوں کے کم و پیش دفعہ حکم اللہ نے قرآن میں تقرار کی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتے تو آج کیا ہوتا ہمارا بچہ بچہ نمازی ہوتا ہمارا بچہ بچہ وظائفی نہ ہوتا آج میٹرک کے بچے حضرت صاحب مجھے کوئی وظیفہ دے دیں میرے میٹرک میں نمبر اچھے آجائے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں حضرت صاحب مجھے کوئی وظیفہ دے دیں کہ میرے انٹری ٹیسٹ میں نمبر آجائے تو میں آگے سے کبھی کومنٹس پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں پتر جیڑی تیرے یہ حرکتہ ہے تو یہ کہے نمبر اچھے نہیں آئے تیرے یہ دو تین سپلیاں آجائیں جب تو سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے چاہے ہماری ویڈیو کی دیکھ رہا ہے تو ساتھ تم نے دیکھنا یوٹیوب سوشل میڈیا دیکھنا اور ساتھ تم نے پڑھنے ہیں وظیفے تو تیرے کون سے نمبر آ جانے ہیں تیرے کون سے نمبر آ جانے ہیں تو اللہ اللہ یہ بات میں نے اس لیے کیے ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اس کا بھی یقین کس کے اوپر بن گیا ہے وظائف کے اوپر تو چل کل جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا یقین کس پر بنے گا بلکہ وہ یقین جو بنا ہوا ہے وہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ جب بھی میرے پہ کوئی مسئیبت آئے گی تو میں وظیفہ کروں گا تصویح کروں گا فلاں کام کروں گا اور میرا مسئلہ حال ہو جائے گا اب اللہ اللہ جب یہ وظائف اس قدر بانٹے گئے من گھڑد مسنون اذکار یا وہ وظائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھیوں کو تجویز کیے تلقین کیے ان کی بات نہیں ہوئی مسنون اذکار کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو ہم شور مچا رہے ہیں بھائی مسنون اذکار کی طرف آجو حضور کی غلامی کی طرف آجو نہیں آو گے تو پھر کیا ہوگا رجت سے مرو گے اور ایسے مرو گے کہ اللہ تیری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا اب اللہ اللہ پہ نتیجہ کیا نکلا کہ جب حرم پاک میں بیٹھا ہوا بابا بھی وظیفہ بتا رہا ہے اور عامل کے اڈے پہ عامل بھی جو ہے وہ وظیفہ بتا رہا ہے اب نیچے سے لے کے اوپر تک حرم سے بڑھ کے تو کوئی جگہ نہیں ہے اور عامل کے اڈے سے بڑھ کے کوئی بتر جگہ نہیں ہے اب نیچے سے لے کے اوپر تک وظیفہ 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 کتابیں رسالے سوشل میڈیا ہزاروں چینلز تو امت کا مزاج کیا بن گیا ہے وظائف اب بات سنیں جب یہ اللہ والو مزاج بن گیا پھر ہم نے وظائف پڑھے پھر وظائف سے کیا ہوا کہ وظائف دینے والے اس راہ کے مسافر نہیں تھے اس میدان کے گھوڑے نہیں تھے وہ تل لد کرنے والے خچر تھے گدے تھے گدے تھیں جب انہوں نے اولیاء اللہ کا رستہ دیکھا انہوں نے نقب لگانے کے لیے وہ اس رستے میں گس گئے کہ ہم جو اولیاء اللہ کے پاس نور ہے جو اپنی توجہ سے قلوب کو بدل دیتے ہیں ایک گناہگار کو نیکوکار بنا دیتے ہیں ایک کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں اللہ کی توفیق اور عطا سے یہ کام تو ہم کر نہیں سکتے اب ہم نے لبادہ ان والا جو ہے وہ اولڈ یہ ہے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اب نہ ہماری دعائیں ہیں مستجاب و دعویٰ تو ہم ہے نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں توجہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے صوبت ہماری میں رہیں گے تو ہمارے ایپ پکڑے جائیں گے ہم نے تو یہ داڑی جوبہ ٹوپی یہ جو آستانہ بنایا ہوئے یہ تو دکان ہیں تو ہمارے پاس دے لے دو کچھ ہے نہیں ہے تو انہوں نے کس کا سہارا لیا پھر جو آیا اس کو تویز دیا اور جو آیا اس کو وظیفہ دیا جو آیا اس کو پانی دامگا رکے دیا پھر کیا ہوا اس سے کہ عوام جو عام سادہ لوگ ہیں ان کو تمیز کرنا مشکل ہو گئی کہ یہ اللہ والے ہیں یا یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں یا یہ اللہ والے ہیں تو عوام کو الجا کے رکھ دیا اب جو طالب مولا بھی ہے وہ بھی شیخ ڈونڈنا چاہتا ہے مرشد ڈونڈنا چاہتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے تو اللہ اللہ جب یوں وظائف جو ہے جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں جب یوں وظائف بانٹے گئے اور نہ ان کی کچھ شرائط بتائی گئیں کیوں میں نے کہا جو بتانے والے تھے وہ رازن تھے وہ تو ڈکیت تھے انہوں نے اولیاء اللہ کا روپ دارہ اور اس شعبے میں گس گئے انہیں خود ہی معلوم نہیں تھا کہ وظیفہ کیا ہے انہیں کہے کہ پڑھیں گے مریں گے برباد ہوں گے یہ خود ہوں گے ہمیں نظر و نیاز دیں انہوں نے نظر و نیاز جیب میں لی عوام کو کیا دیئے وظائف تو اللہ بھالو آج اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں امت بالخصوص یہ اردو سپیکنگ جو بیلٹ ہے سوہت ایشیا کہ گھر گھر کے اندر رجت ہے گھر گھر کے اندر رجت ہے اب ہمیں برباد کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے اجارنے کے لیے ہماری نسلوں سے ایمان چھیننے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں تمہارے پیشواوں نے وہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے اب تمہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اب تو شافی کا چیلنج ہے دعویٰ ہے چیلنج ہے دعویٰ ہے کہ ملتان نہیں پاکستان نہیں پوری دنیا تمہارے سامنے ہے میدان ہے گھوڑا بھی تیرے پاس ہے اور وقت بھی قیامت تک کا دے رہا ہوں کوئی چھار مینے چھ مینے دو مینے نہیں قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں جس مصیبت کے اندر تم وظائف کر کے آ چکے ہو یا جن پرشانیوں نے تمہیں گھیر لیا ہوا ہے تم ان پرشانیوں کی تشخیص کروا کے مجھے بتا دو کوئی تمہیں یہ بتا دے کہ تیرے پیٹ میں درد ہے تو کس لی ہے یا کس وجہ سے ہے علاج تو بڑی دور کی بات ہے علاج تو بڑی دور کی بات ہے اب جمعیرات کو جو پختون فیملی ہمارے پاس آئیں پشاور سے چالیس سال کے بعد انہیں رستہ ملا ہے چالیس سال کے بعد اللہ بلو ہماری عمروں پہ پہنچ گئے یعنی ان کی اولادیں ہمارے ہمارے برابر ہو گئیں پرپوتے نواسے والیاں ہو گئے تو جب اب جا کے شافی کے بیان سن کے انہیں پتا چلا ہے اس ہارڈینال ہوگو کی گئے آئے چالیس سال کے بعد اس خاتون نے مجھے کہا جی بھضر صاحب میں نے سفر کر کے میں آئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے چم مانتا ہے یہ میرا یقین ہے کہ میرے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں پہنچ ہی کیسے ہوں میرا سارا خاندان دیوبندی ہو گیا ہوا ہے پھر جو ہم پیروں کے پاس جاتے رہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ گل کھلائے ہیں ان کی وجہ سے وہ اتنے متنفر ہو چکے ہیں وہ بات سننا گوارہ نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ میں آپ تک کیسے پہنچ ہوں میں اس خاتون کی محبت اقیدت میں مثلا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جب وہ مولتان پہنچ گئی مولتان پہنچ گئی اب انہیں آگے رستے کا معلوم نہیں ہو رہا حالانکہ اڈریس انہوں نے مجھے رات کو ڈائری میں لکھا ہوا دکھایا وہ مکمل اڈریس تھا ہر چینل پہ لکھا ہوا ہے وہ مکمل اڈریس تھا لیکن کیا تھا اللہ نے مجھے دکھانا تھا اللہ نے میں اڈریس دے کے کسی عام رکشے والے کو بھی کہا جائے جو اس طرف ہماری طرف نہیں بھی آیا تھا وہ اتنا کامل مکمل اڈریس لکھا ہوا تھا ہر بندہ آ سکتا تھا لیکن اللہ نے کچھ دکھانا تھا اگر اس کو فورا رکشہ ملتا رکشے والا اڈریس سمجھ گئی یہاں لے آتا تو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات تو نہ ہوتی اب کیونکہ کتنے زندگی کے سال برباد ہوئے ہیں حضرت چالیس سال اے تمہارے تو کہیوں بھی عمر بھی چالیس سال نہیں چالیس سال برباد ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب جب وہ خاتون یا وہ فیملی پانچ چھے لوگ آئے ہوئے تھے جب وہ یہاں ملتان پہنچ گئے انہوں نے رکشے برکشے میں بیٹھ گئے انہوں نے بتایا یہ جگہ ہم نے جانا ہی وہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے بوسر روڈ کا تو معلوم ہے لیکن میں ان کو نہیں جانتا بغیرہ وغیرہ تو وہ تھوڑا سے پریشان ہوئی جو پریشان ہوئی تو وہ خاتون مجھے بتا رہی ہوں کہ میں نے اللہ سے رو کے دعا کی کہ یا اللہ تیرے ولی کے در پہ آگئے ہیں شہر میں آگئے ہیں یہ ان کا گمان ہے میں اپنا کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں کر رہا یا اعلان نہیں کر رہا تو ہم در پہ آگئے ہیں یہاں آ کے بھی وہ ہمیں نہ ملیں تو ہم کدھر جائیں تو یا اللہ اگر رکشے والا مجھے شافی صاحب کے پاتھ پہنچا دیتا ہے ڈورسوں کے پاتھ پہنچا دیتا ہے یا کوئی رستہ نکل جاتا ہے تو میں پانچ ہزار رپیہ شافی صاحب کو جا کے خدمت دوں گے اصل اللہ نے یہ پانچ ہزار نکلوانا تھا ورنہ رستہ مشکل نہیں تھا جس سڑک پہ کھڑے ہو کے رستہ پوچھ رہے ہیں وہی تو سڑک ہے صرف نو نمبر سے یوں مرنی ہے مین روڈ تو وہی آ رہا ہے چوک مارا سے ملتان میں رہنے والے کس کو معلوم نہیں ہے بوسن روڈ کہاں ہے یعنی بوسن روڈ لہور کا مال روڈ ہے ہر بندی کو معلوم ہے اب کوئی بندہ لہور میں رہتا اسے اب پوچھیں مال روڈ کہاں ہے اس کا مطلب وہ لہور میں نہیں رہتا تو بے نہیں جو بوسن روڈ ہے ملتان کا کیا ہے مال روڈ ہے ہر بندی کو معلوم ہے لیکن اللہ کیا دکھانا چاہا رہا تھا کہ ہون چنگی رہی ہے اب قدر آئی ہے اب تجھے چالیس سال برباد ہوئے ہیں اب تجھے قدر آئی ہے اب تو کیا منت مانی اس نے فوراں کہ یا اللہ مجھے شاقی صاحب کے بعد پنچھا دے میں ان کو پانچ ہزار روڈ خدمت دوں گی پھر انہوں نے جاتے دفعہ مجھے یہ ساری بات سنائی پھر اپنے پرس سے انہوں نے مجھے پانچ ہزار خدمت دی مجھے اس کے لینے کی اتنی خوشی ہوئی جو اپنے ہاتھ سے کما کے بھی خوشی نہیں ہوتی کیوں یہ میرے اللہ نے مڑوڑا دے کے نکالے ہیں یہ خاتون کی طرح سے مجھے نہیں ہے یہ میرے رب کی طرح سے ہیں کہ جو ہم اس دور میں آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا بھر کے جو مولوی ہیں آمل ہیں جالی پیر ہیں ڈبا پیر ہیں ان کے خلاف جو ہم نے علم بلند کیا ہے یہ اللہ نے اس کا پانچ ہزار انام دیا ہے یہ کہنے کو پانچ ہزار ہے لیکن اللہ والو ان کی قیمت جو ہے زمین و آسمان بھی ادا نہیں کر سکتے محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اب اس خاتون کے ساتھ یہ جب محول جس کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے اللہ والو رکھا ہے اس نے اس امت کو برباد کیسے کیا ہے وہ خاتون آٹھ سال کی بچی ہے اب ذرا جاگتے رہیے گا کتنے سال کی بچی ہے آٹھ سال کی اللہ والو آٹھ سال کی بچی کو ڈوٹا لینا نہیں آتا اس کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے اس کو پاکی نہ پاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے آج وہ جو عورت آئی ہے میرا غالب گمان ہے اس کی عمر جو ہے وہ پچپن سال کے قریب ہو گئی یا ساٹھ بھی ہو سکتی ہے جس نے چالیس سال برباد کی ہے اس کی عمر اتنی تو ہو گی چور پچاس سال بھی لگا لیں تو پچاس حالانکہ اس کی اولاد جوان تھی جو ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی آگے بچوں والے ہیں چور پچاس سال لگا لیں بات آگے بڑھانے کے لیے پچاس سال کی آج سے اللہ والو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس امت کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ پیشماؤں نے کیا کھیل کھیل آئے ارادی طور پہ اور غیر ارادی طور پہ صرف اپ مال کمانے کے لیے پچاس سال پہلے یہ کھیل کھیلا گیا تو آپ نے بات سن کے اندازہ لگانا ہے کہ آج کے پیشوا تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تم صرف ان کالے امامہ شریف پہ پگڑیوں پہ اور داڑیوں پہ اور ان انگوٹھیوں پہ مرے جا رہے ہو تم ہر نتھو خیرے کو جو ہے وہ صحابہ نسبت اور اللہ کا ولی سمجھ رہے ہو آٹھ سال کی بچی ہے اس کو صورت توبہ کی آخری دو آیات پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں آٹھ سال کی بچی کو نہ کوئی شرائط نہ کوئی طریقہ کار اس آٹھ سال کی بچی کو دے لیا ہے اور پیر نے شرط گیا رکھی تقاضہ کیا کیا کہ اس بچی کی اندر مجھے کچھ نظر آیا ہے تم یہ بچی مجھے دے دو آٹھ سال کی بچی تو اس کے بدلے میں میں اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ تمہیں دے دوں گا اللہ والو یہ دین پھیلایا جا رہا ہے یہ تبلیغ کی جا رہی ہے بلوچ صاحب کچھ آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ بیٹی مجھے دے دو اس کے بدل میں میں دو بیٹیوں کا رشتہ تمہارے بیٹوں کو دوں گا جسو وٹا سٹا کہتے ہیں یہ دین کی جا رہی ہے کیوں وہ بیٹی مو متھے لگتی ہے اچھی لگی اور اس بچی کے اندر اب تو خیر وہ خاتون ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے تو اب تو کیونکہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بھی ان کے اندر استداد نظر آئی قابلیت نظر آئی لیکن اللہ والو جب مرشل جو ہے وہ ناکس ہوا تو اس نے کیا کیا کہ ایک استداد والی بچی ایک استداد والی خاتون اس کی استداد کا بیڑا غر کر کر رکھا دیا اس کی قابلیت کا بیڑا غر کر کر رکھا دیا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بچی آٹھ سال کی عمر میں سورة توبہ کی آخری دو آیات مبارکہ کو پڑھنا شروعی نہ اس کی کوئی تداد ہے نہ اس کی کوئی ساتھ ہے نہ اس کا کوئی وقت بتایا ہے نہ کوئی کڑے کا طریقہ ہے نہ کوئی حسار کا طریقہ ہے پھر آٹھ سال کے بچے کو وضیفہ دیئے گئے جس کو خود پاکی نہ پاکی کا بھی علم نہیں ہے ایک نبالک بچہ ہے اس کو وضائفی کو پر لگا دیا ہے یہ بات آج سے پچاس سال پہلی ہے پچاس سال پرانی بات ہے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ تمہارے پیشوا یہ پیر تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر جو شافی روتا ہے جب اس بچی نے وہ وضیفہ کیا چھوٹی عمر ہے مسوم بچی ہے اس کو کیا معلوم کہ وضیفہ کیا ہوتا ہے اس نے تو کہا کہ میرے ابباجی کے پیر ہے تو ہمارے بھی پیر ہے اس نے محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا جب اس کو چھوڑا بچے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا جب چھوڑا اس ہی کی رجت ہو گئی اب اللہ اللہ آٹھ ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں رجت ہوئی ہے پھر اس کا نتیجہ جو نکلا جس در میں اس عمت کو لے کر آنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے ہماری اولادیں نافرمان ہیں ہماری اولادیں نشے پہ لگ گئی ہیں ہماری اولادیں حضور کی غدار بندی جا رہی ہیں غدار ہوں گی اس کے کئی عوامل ہیں لیکن ہم ادھر جا ہی نہیں لے ہم تو بات کر رہے ہیں مذہبی اور دیندار طبقے کی اور اولادوں وظائف کرنے ملے طبقے کی کہ تمہاری اولادوں کو برباد کرنے والے وظائف ہیں اب آٹھ ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں بچی رجت میں شکار ہوئی ہے رجت کے اندر پھنسی ہے اس کو چالیس سال کے بعد 45 سال کے بعد شافی کی زبان سے یہ پتا چلا کہ رجت بھی کچھ چیز ہوتی ہے وہ ساری رات میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی ہے کہ حضرت صاحب ہم نے میں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی کوئی پیر نہیں چھوڑا ساڑھے تین گھنٹے مجھے اس نے کہانیاں سنائی ہیں ساڑھے تین گھنٹے فجر وقت میں اٹھ کے جو ہے وہ گیا ہوں ساڑھے بارہ پونے ایک میں ملاقات سے فارغ ہو گیا بکیا سارا وقت میں وہاں بیٹھا لنگر بھی میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا اس میں ساری کہانیاں مجھے سنائی کہ میں ادھر گئی ادھر گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ادھر گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا تو 40 سال 45 سال کے بعد جا کے میں پتا چلا کہ میں تو اپنے ہاتھوں یا اپنے خاندان کو برباد کر بیٹھی ہوں جب وہ بچی رجت کا شکار ہو گئی گھر سارا کڑکی میں آگیا یعنی جو والدین کا گھر تھا وہ سارا کڑکی کے اندر آگیا جب اللہ والو رجت ہو جاتی ہے یہ دماغ کام نہیں کرتا مت ماری جاتی ہے پھر اس کے باپ نے اسی بچی کی شادی 14-15 سال کی عمر میں 50 سال کے بندے کے ساتھ کر دی یہ ہیں وظائف یہ ہیں وظائف کہ وظائف تمہیں کیسے اجارتے ہیں شیعتین پھر تمہارے دماغ کو کیسے بانتے ہیں ہر وہ کام تیرے سے کروائیں گے جس کام میں نقصان ہوگا اب وہ کیا خاتون کہتی ہے کہ حضرت صاحب جب میں گئی ایک عمر کا فرق ایک ہمارے قبیلے اور قوم کا فرق ایک مزاج کا فرق پھر جس طرح اس جہنم کے اندر میں رہی ہوں اور رہ رہی ہوں وہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے پھر وہ ظاہر ہے بچی کو چارٹ کس کی لگائی ہے وظائف کی پھر وہ وظائف در وظائف وظائف در وظائف اللہ وہ وظائف کر کر کہ اس نے اپنا گھر اجاڑا پھر آگے اولاد ہوئی چھے بچے ہوئے چھے کے چھے بچوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے اب بیٹی اپنے اولاد لے کے رونا رو رہی ہے پچھلیاں جو ہیں انہوں نے خط لکھے مجھے بیجے ہوئے تھے رکے لکھے بیجے ہوئے تھے ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے میں نے کہا کوئی بھی نہیں آپ کا جو مجرم ہے یا مجرمہ ہے یہ بیٹی ہوئی ہے باقی یہ ہے اس نے لاعلمی میں کیا ہے یا جاندے ہوئے کیا ہے یہ جانے رب جانے آپ جانو مجرم میں نے آپ کو پکڑ دیا ہے جس نے آپ کو اجاڑا ہے اور جس نے اس کو اس رستے پہ چلایا ہے اس کا نام اس کو معلوم ہے اس کے بعد اللہ مالو چالیس سال میں چالیس سال میں چالیس سے بھی زیادہ پیر پکڑے ہیں کتنے چالیس سے بھی زیادہ پیر پکڑے ہیں لوگوں نے اس کو چاروں سلاسل کی خلافتیں دیں زہیر صاحب آنکھیں کھل رہی ہیں یہ دماغ کھل رہا ہے سلاسل کی خلافتیں دے دیں یہ پیروں کا میار چیک کرو کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہیں اور میرے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا یہ کملی والے کی طرف سے حکم آیا ہے غوث پاک کا نام استعمال کیا یہ ان کی طرف سے حکم آیا ہے اتنے اتنے بڑے دعوے کرنے وارے رہزن جھوٹے کذاب جو ہیں اس عورت کو لے کے چلتے رہے اس کے خاندان کو لے کر چلتے رہے ان رہزنوں کو ان بڑے بڑے پیروں کو بڑے بڑے ناموں کو یہ نہ پتا چل سکا کہ اس عورت کے اوپر جناد ہیں اس عورت کے اوپر جادو ہے اس عورت کو اوپر سایہ ہے یا پھر جو شافی کہتا ہے اس عورت کو رجد ہے چالیس سالوں میں چالیس پیروں کو پتا نہ چل سکا اور ان پیروں نے خلافتیں دیں اس عورت کو اس خاندان کو جو کہتے ہیں ہمیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں غوث پاک نے حکم دیا خلافت دینے کا جو حلقہ ارادت بنایا جس نے جس کے گھر میں یہ حلقہ ہو رہا ہے گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے یعنی یہ خاندان کا ہی نظام اس کے گھر میں آ گیا جو نظام دینے والے ہیں نہ انہیں معلوم ہیں یہ تو خود مریضہ ہے جو نظام لینے والی نہ اسے معلوم ہیں میں تو خود مریض ہوں میں تو خود مریض ہوں ایک بڑا مشہور یوٹیوب چینل ہے جنہوں نے وظائف کا بخیرہ ڈالا ہوا ہے جس طرح آندھی آتی ہے تو کوڑا اڑتا ہے ایسے وظائف اڑائے ہوئے ہیں ان کے پاس گئے یعنی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا پاکستان میں نہ سعودیہ کے اندر سعودیہ کی آملین مجھے گنوائے کہ ہم اس آمل کے پاس گئے ہم اس آمل کے پاس گئے جو شاہی خاندان کا علاج کر رہا ہے شاہی خاندان کا جو علاج کر رہا ہے اس کے پاس گئے پھر شاہ فہد جب زندہ تھا اس کی بیوی کا ہار گم ہو گیا اس نے اپنے کام کے لیے ایک ہندوستان سے آمل بنگوایا تو جب آمل نے اپنا فن دکھایا وہ اس سے متاثر ہوا اس نے اس کو اجازت خاص پرمیٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ دیا کہ تم یہاں کام کر ساتے کیونکہ وہاں تو کام نہیں ہوتا جیسا پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے تو وہ آمل وہاں تھا یعنی وہ شاہی آمل کے پاس بھی گئے لیکن پتا نہیں چلا پھر یہاں جس پیر نے بکھیرہ ڈالا ہے وظائف کا امت کو برباد کر کر رکھ دیا کہ میں امت کو کدھر لے کر آ رہا ہوں عمال کی طرف لے کر آ رہا ہوں امت کو عمال کی طرف لے کر آ رہا ہوں تو جب اس پیر کے پاس بھی گئے پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جنات پدائشی لگے ہوئے ہیں یہ جنات جو ہے وہ بکھڑتا جا رہے ہیں اپنی اولاد کو پھر ایک پیر ہے اس کا چینل ہے بہت بڑا دوسرے نمبر پہ بکھیرہ اس نے ڈالا ہوا ہے پنڈی میں رہتے ہیں اس کے پاس گئے ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا تو پھر میں کیا کہتا ہوں نہیں دنیا پاکستان نہیں پوری دنیا ہے تمہارے پاس تمہارے پاس کیا ہے پوری دنیا ہے میدان ہے گھوڑا ہے اور قیامت تک کے لیے وقت ہے جن مسئیبتوں میں تم آ چکے ہو صرف تمہیں کوئی یہ بتا دے کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے جوتے ہوں گے ہمارا سر ہوگا ہم یہاں سجا کے چلیں گے کہ اللہ نے اس دور میں اس کو اتنا علم دیا ہوا ہے کہ کوئی روحانیت جانتا ہے چالیس سال میں شاہی عامل سے لے کے یہ پاکستان کے عاملین تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کس عورت کے ساتھ ہے کیا تو الحمدللہ میرے بیانات جب اس نے سنے اس کی آنکھیں کھلیں اس نے کہا ہے میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہو رہا ہے میں تو پھنسی کسی اور طرف ہوں تو علاج میرا کسی اور چیز کا ہو رہا ہے اب اللہ اللہ وہ خاتون اتنی موٹی ڈائری لے کر آئی میں یہ پڑھ رہی ہوں میں یہ پڑھ رہی ہوں اور ہم کیا کہتے ہیں ڈائری ایدھر رکھ دو اینو پڑھ وظیفے نہیں پڑھنے جو راہِ ولائت ہے اپنے آپ کو پڑھنا ہے اپنے آپ کو پڑھنا ہے اپنے من کو پڑھنا ہے اللہ وہ لو اگر وضائع پڑھنے ہیں تو وہ تو تیرا کمال ہے اس میں پیر پکڑنے کا کیا فائدہ ہے تو پیر تو وہ ہے جو پل بر میں تجھے منزل پہ پہنچا دے اگر پیر کی نگاہ تجھے بدلتی نہیں ہے وہ پیر تھوڑا ہی ہے اگر پیر کی دعا ترے حق میں قبول نہیں ہوتی وہ پیر تھوڑا ہی ہے تو جو پیر تجھے وضائف پہ لگا دے وہ پیر ہے یا وہ ولی اللہ ہے وضائف تو جو ہے ریڑی والا بھی دے رہا ہے وضائف تو عامل بھی دے رہا ہے اور وضائف تو رسالوں میں بھی ہیں کتابوں میں بھی ہیں وظائف حرم میں بھی دیے جا رہے ہیں تو کیا یہ سارے ولی اللہ ہیں اور اگر یہ سارے ولی اللہ ہیں تو امت کا پھر یہ حال ہونا تھا امت جو ہے ساری لچی لفنگی حرام پہ لگ دے دین سے دور ہوگی پھر امت کا یہ حال ہونا تھا تو اللہ والو اب کیا ہوا کہ جو لوگ یہ درد رکھتے تھے اب تو جو رکھئے کہ بڑا اہم فکرہ دے رہا ہو جو لوگ یہ ادراک رکھتے تھے کہ یہ وظائف کے نقصانات ہیں ان کی کسی نے سنی نہیں ہے یا ان کو ایسا موقع نہیں ملا جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے موقع دے دیا کہ پوری دنیا کے سامنے بات پہنچانے کا پھر اللہ نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہماری آواز کو دلوں میں اتار دیا پھر جنہوں نے مخالفت کی پہلے بات سمجھ نہیں آئی جب کچھ عرصہ انہوں نے وہی بیانا سنیں پھر وہ ہم پیالا ہم نوالا ہو گئے کہ بھائی پہلے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی شافی تب بھی صحیح کہہ رہا تھا تب بھی صحیح کہہ رہا تھا اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب اسے امت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو جو پیشواہ ایک نمبر تھے انہوں نے کام نہیں کیا نہیں نہیں ہے ہرگز بات نہیں ہے انہوں نے کام کیا مگر ان کی کسی نے سنی نہیں ہے سنی نہیں ہے کیوں ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی نہیں تھی ان کے گلے میں ڈھول نہیں تھا انہیں تیرے مال کا کمہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنی جگیوں میں بیٹھ کے اپنے ہجر میں بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے نہ ان کے پاس الفاظ تھے نہ ان کو یہ چالیں آتی تھی نہ انہیں یہ معلوم تھا نہ اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تھا وہ جو اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھایا لیکن وہ کیا تھا وہ لاکھوں میں کوئی ایک تھا اور رہزن کیا تھے کروڑوں میں لاکھوں رہزن تھے لوٹنے والے لاکھوں تھے اور درد مصطفیٰ رکھنے والا لاکھوں میں کوئی ایک تھا اس لئے پھر کامیاب کون ہوئے رہزن کامیاب ہو گئے وہ چھاگے کہ امت کو فرائض سے ہٹا کے وضائف پہ لگا دیا اور وضائف پہ لگانے کے لئے انہوں نے جھوٹے فضائل جو ہے اس کے گھڑے یہ پڑھو گئے تو یہ ہوگا میرا مشاہدہ یہ ہے کتابیں لکھ ماری اور اپنے بزرگوں کے اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ منصوب کر کے ان کو وضائف پڑھوائے ابھی سفر کا مہینہ گزرا ہے یکم سفر کا وظیفہ دو سفر کا وظیفہ تین سفر کا وظیفہ اس لانتی کو ادھر میرے سامنے لے کر آؤ اور اس کو کہو کہ حوالے لے کر آؤ کس تیرے باپ نے یہ کتابیں لکھی ہیں کون سا اللہ کا ولی ہے جس نے یہ وظیفے لکھے ہیں یا کیے ہیں اپنے جن باپ کا نام لیتے ہیں ان کو یہاں لے کر آؤ ہمیں حوالہ دو کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں ہے کسی بزرگ کا بھی نام بتاؤ میں نے کیا کہا ہے کہ جو جتنا بڑا عامل ہوگا اس کے بعد اتنے عمال تھوڑے ہوں گے تو اولیاء اللہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں وہ تو دو چار وظائف کرتے ہیں عمال کرتے ہیں اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لئے باقی تو ساری روحانی طاقت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے راہِ ولائد ایک الگ راستہ ہے عملیات عاملین کا راستہ ایک الگ ہے لیکن ہر عامل اللہ کا ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی اللہ عامل ہوتا ہے کیوں پہلے وہ عامل بنتا ہے پھر وہ کامل بنتا ہے اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں عاملین حضرات ان کو مرچے لگیں کہ یہ ہمارے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تختے میں لجا کے کسی بھی سمع لجا کے کسی بھی عالم دین کے پاس کسی بھی صحابہ نصبت بزرگ کے پاس جا کے پوچھیں کہ شافی نے غلط کہا ہے قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں اور اگر ابھی وہ غلط ثابت کر دوں تو انشاءاللہ کیمرے کے سامنے میں الفاظ بھی واپس لوں گا اور معذرت بھی کروں گا معافی بھی مانگوں گا سلسلہ علیہ قادریہ میں کسی دوسرے سلسلے کی بات نہیں کر رہا اپنے سلسلے کی اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ یا سلسلہ علیہ قادریہ شازلیہ یا سلسلہ علیہ قادریہ کہ جتنی بھی برانچیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سلسلہ علیہ نقشبندیہ سوروردیہ عویسیہ سابریہ یہ جو چار پانچ چھے بڑے سلسلے ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں اس وقت دنیا میں دو سو سے زیادہ سلسل طریقت کے چل رہے ہیں جو شخص سابے نسوت ہے جو بزرگ سابے نسوت ہے جو ہمارے فالورز ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کوئی مجھے سن رہا ہو وہ میری بات کو رد کرے اگر میں غلط ہوں تمام سلسل کے اندر جو سالقین ہیں وہ اپنا سلوک تیہ کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں مقامیں فنا فلہ تیہ کرتے ہیں صرف دو اذکار کے ساتھ جاگر ہیں کتنے کے ساتھ دو عامال کے ساتھ دو وظائف کے ساتھ یا دو اذکار کے ساتھ جو لفظ آپ اسمال کریں پہلا کیا اللہ اسمِ ذات اللہ اللہ ہو یا ہو اللہ اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی کسی بھی سلسلے کے اندر پھر اس کے کرنے کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے جہرن ہو سکتا ہے مخفی ہو سکتا ہے اس کو خفی ہم کہتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ زبان تالو کے ساتھ لگا کے ٹھیک ہے تصور میں ہو سلسل سلطان باہو رحمت اللہ نے کیا طریقے مختلف ہیں لیکن تمام اولیاء اللہ نے پہلا ذکر کیا ہے پہلا وظیفہ کیا ہے وہ کیا ہے اسمِ ذات اور اس کے بعد دوسرا ہے نفی اسبات نفی تیسرا مجھے لا کر دو تیسرا مجھے لا کر دو یہ تمام سننے والوں کے اوپر میرا کرز ہے قیامت تک کے لیے کہ مقامِ ولائد اور پھر اس کے بعد مقامِ فنافِ اللہ اور فنافِ اللہ سے بابسی مقامِ بقابِ اللہ تیہ کر کے اس مسند پہ بیٹھ کے مخلوقِ خدا کی خدمت کرنے تک کا جو سفر ہے وہ ان تو دو وظیفوں سے ہوتا ہے اسمِ ذات اللہ ہو اللہ یا ہو اللہ ان میں کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے ادھر کیا ہے نفی اسبات تیسرا مجھے لا کر دو اب میرا سوال یہ ہے کہ دو وظائف کے ساتھ دو اذکار کے ساتھ ایک پاپی گناہگار ہمارے جیسا آج اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ولی کامل کے ہاتھ پہ جا کے جب توبہ کرتا ہے یہ دو اذکار اس کو وقت کا غوث بنا دیتے ہیں عبدال بنا دیتے ہیں ولی اللہ بنا دیتے ہیں کام پہ لے گئی تو پچاس پچاس وظیفے پڑھ رہے ڈیڑ ڈیڑ سو وظیفے پڑھ رہے ولی اللہ ولی اللہ ہو کے دو وظیفے سے اوپر نہیں جا رہا تو میری مائے بہینیں ڈیڑ ڈیڑ سو وظیفہ پڑھ رہی ہیں اب یہ رونا ہم کس کے سامنے جا کے روئیں میں نے سوشل میڈیا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ لاکھوں لوگ سننے ہیں یہاں تو لاکھوں نہیں ہیں کوئی بندہ مجھے کہہ دے کہ سلوک جو ہے رہے طریقت میں رہے سلوک جو ہے یا رہے ولایت کے اندر سفر جو ہے اس میں ذات اور نفی اثبات کے بغیر ہوتا ہے یہ دو ازگار ہیں تیسرا کوئی ذکر نہیں ہے تیسرا ٹانکہ ہے تیسرا کیا ہے ٹانکہ ہے ایک ٹانکہ بزرگ پچھلے تقریباً کہہ لیں ساڑھے تیرہ سو سال سے لگاتے آ رہے ہیں تیسرا ٹانکہ لگاتے آ رہے ہیں اصل جو اذکار ہیں جنہوں نے آپ کو روحانیت کے مقام پہ پہنچانا ہے مقامِ ولایت پہ پہنچانا ہے وہ کیا ہے پہلا ذکر پہلا وظیفہ ہے جس کے آپ نے عامل بننا ہے وہ ہے اللہ اس میں ذات جس میں نے کہا وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے ہو اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ ہو بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق جذب کے ساتھ ہے یعنی محبتِ الہی کے ساتھ ہے جتنا آپ یہ ذکر کر دے جائیں گے آپ کو اللہ سے پہلے کیا ہوگا تعلق بنے گا کمزور پھر مضبوط پھر مضبوط پھر وہ تعلق محبت میں بدلے گا پھر محبت میں جب فنایر جروع ہوگی تو یہی تعلق عشقِ الہی میں بدل جے گا جب آپ اس میں ذات کرتے کرتے یا جو صالح ہے وہ اس میں ذات کرتے کرتے اس مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے اس کے تمام لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں اور امراضِ رضیلہ سے پاک ہو جاتے ہیں اب وہ جو نگاہ والا مرشد ہوگا نگاہِ ولی سے وہ دیکھے گا کہ لطائف سارے روشن ہو گئے ہیں اور اس کے جو امراضِ رضیلہ ہیں وہ ختم ہو گئے اس کے باطن کی اصلاح ہو گئی ہے نفس کا تذکیہ کسی حد پاک ہو گیا ہے اب وہ ولی کامل کہے گا اب کرنا فی اس بات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہاں بڑی اہم بات دے رہا ہوں خالق جو اس میں ذات کر رہا تھا وہ مرید جو اس میں ذات کر رہا تھا جو اللہ کی راہ کا مسافر جو طالبِ مولا تھا جب اس میں ذات کر رہا تھا رنگ لگ رہے تھے کیفیاتی سرور تھا رونا دونا تھا اچھے خواہ مبشرات تھے سب کچھ تھا مرشد سے محبت تھی ماں باپ سے محبت تھی ماں کرایا دے کے بیٹی تھی مرشد کے پاس جا خان کا جا جو ہی ولی کامل نے اس مرید کو کہا لا الہ الا اللہ سارے دشمن ہو گئے سب کچھ اجڑ گیا نفی اثبات وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا وہ جلال ہے اس کے اندر تجلیہ جلالی ہے پھر وہی سالک جس کے لوگ ہاتھ چومتے تھے متہ چومتے تھے تیرے چیرے پہ نور بڑا ہے تیری داڑی بڑی خوبصورت ہے اس کا رشتہ ہم لیں گے یہ نوجوان ہے فلان ہے ٹمکان ہے جو ہی اس کے مرشد نے نفی اثبات کروایا سب سے پہلے ماں اس کی دشمن بنی بہن بائی دشمن بنے اپنے گھر والے دشمن بنے پھر معاشرہ دشمن بنا پھر معاشرے کے اندر سب سے بڑا ملوم سب سے بڑا لانتی وہ سالک بنا سب سے بڑا لانتی وہ سالک بنا سب نے چھوڑ دیا پھر کتنا چھوڑ دیا کہ سبائے مرشد کی کلی کے علاوہ کوئی کلی نہ رہا گئی بدن کے اوپر پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ جس سے ستر ڈھمپا جا سکے کوئی چیز نہیں رہ جاتی پھر اللہ ملتا ہے پھر اللہ ملتا ہے اور یہ دو وظیفوں نے اس کو یہ کر کے رکھ دیا ایک نے بنا دیا اور ایک نے اس کی دنیا کو جاڑ کے رکھ دیا اب اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے ہم بات کس کی کار رہی ہیں طالب مولا کی ہم دنیا داروں کی بات نہیں دنیا داروں کی تو میں کلاس پڑھوں گا بعد میں جا کے پہلے میں دیسی گی بتا رہا ہوں کہ دیسی گی یہ ہے اصل یہ ہے تو نکل پھر بات میں بات ہوگی پہلے اصل کا معلوم ہوگا تو پتہ چلے لگ رہے ہیں یہ لوگ نکلی ہیں تو اللہ بلو جو اصلی لوگ ہیں جو طالب مولا ہیں انہوں نے کتنے وظائف کرنے ہیں ساری زندگی میں صرف دو پہلے سے کیا ہوں گے ان کی دنیا بھی بنے گی ان کی آخرت بھی بنے گی ہوا میں ہوں گے رکت ہوگی نماز تحجد ان کی تفعیق ہوگی سب کچھ ملے گا جو وہ تصور کر ساتھ ہے کس سے ملے گا اسم ذات سے اللہ اللہ ہو اللہ اب کیا ہوا نگاہ ولی نے دیکھا کہ اس کے لطائف روشن ہو گئے ہیں اس کا سلوک اب شروع ہو گیا ہے یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اب ولی کامل نے کہا کہ نہیں اسم ذات کو کم کر دینا ہے اب ہم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس یہ ولی کامل کا حکم آنا ہے جو زمانہ سجن تھا وہ دشمن بنتا جائے گا جو ماں اپنے بچے کے ماں تھا چمپی تھی ہاتھ چمپی تھی اور اتنا ناز اور فخر کرتی تھی کہ جہاں میرا بچہ جو اب پاؤں رکھے وہاں میں سر رکھوں اب وہی ماں دشمن بنے گی وہی ماں وہی ماں باب دشمن وہی دوست دشمن وہ دنیا جو اس کے پیشے بھگ بھگ کے آتی تھی اب کاروبار ہے تو وہ اجڑے گا ذرات ہے تو وہ اجڑے گی رشتی ہے تو وہ اجڑے گی کیوں لا الہ الا اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو اس رب کے جلال کے سامنے کون کھڑا ہو تو جب یہ اس میں نفی اثبات شروع ہوا یعنی اس میں ذات ختم ہوا تو نفی اثبات شروع ہوا تو کیا ہوا کہ آخرت بنتی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ سے بڑا کچھ ذکر نہیں ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے آخرت بنتی جا رہی ہے دنیا اجڑتی جا رہی ہے اب میں پوچھتا ہوں دنیا داروں سے اے بدبختوں تم نے تو وظیفہ ہی دنیا بنانے کے لیے پڑھے مجھے بتاؤ کہ ولیوں کی دنیا اجڑ جاتی ہے تمہاری دنیا کیسے بن جائے گی کوئی مائی کا لال جو مجھے پوری دنیا میں سن رہا ہے جو اس راہ کا مسافر ہے جا اس نے اس کا مزہ چکا ہوا ہے وہ مجھے بتائے کہ جس ولی اللہ نے جس سالک نے جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تو پھر اس کے پاس کوئی دنیا رہ گئی ہو اس کے پاس دنیا رہ گئی ہو ہم کروڑ پتی تھے جب لوگوں نے کروڑ کا لفظ نہیں سنا تھا یعنی آج کا ارپتی کھرپتی کل کا کروڑ پتی تھے ہم کروڑ پتی تھے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے تو جب میں بات کہوں تو میری باتوں کو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے تو یہ ایسے حالات کیسے ہوگئے اللہ والو جب رب دینے پہ آتا ہے تو وہ مشورے نہیں کرتا جب وہ اجارنے پہ آتا ہے تب بھی وہ مشورے نہیں کرتا تو جو اس کے رستے میں چلتا ہے اللہ پہلے دیتا ہے پھر سارا واپس لیتا ہے دونوں کیفیات سے اللہ دیکھتا ہے کہ جب اس میں ذات کر رہا تھا میں نماز شاہد کر رہا تھا دے رہا تھا انایات ہو رہی تھی تب اس کا رویہ کیا تھا اب واپس لے رہا ہوں تو اب اس کا رویہ کیا ہے جو دونوں پرچوں میں دونوں امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ طالب مولا بن جاتا ہے وہ سالک بن جاتا ہے پھر بعد میں وہی سالک اللہ کا ولی بنتا ہے کوئی بندہ تصور کر سکتے کہ جو بندہ کروڑ پتی ہو اس کے بعد گاڑی میں پیٹرول ڈالوانے کے پیسے نہ ہو جیب میں صرف پانچ پندرہ بیس ہزار پیہ ہے میں نے سفر کرنا ہے ساڑھے بارہ سو کلومیٹر آنا جانا ہے دور کو ڈاٹ ساوہ کو دینے کے لیے میرے پاس صرف پانچ ہزار پیہ دے میں نے پانچ ہزار دے دی میں نے کہا آپ یہ رکھو میں پھر آؤں گا اللہ دے گا پھر کریں گے اور آج تک پردہ ہے یہ باتیں تو لولوں میں آپ سے کرتا ہوں میں نے کبھی گھر بھی یہ باتیں نہیں کی کہ میں بچوں کو بتاؤں ان کو خوفزتہ کرنے لیکن آج میں یہ راز دیرے دیرے اس لیے کھول رہا ہوں کہ سوشل میڈیا والوں کو پتا چاہ لے کہ وظیفوں سے دنیا نہیں ملتی وظیفوں سے جو دنیا ہوتی ہے وہ بھی اجڑ جاتی ہے رب کے جلال کے سامنے کون ٹھہرے گا رب کے جلال کے سامنے کون ٹھہرے گا اب اللہ دو جو سالک ہے طالب مولا ہے جساں میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے کہا کہ دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں ان میں سے کسی بھی شخص نے راہ حق کا مزا چکھاؤ یا کسی اللہ والے کے ساتھ کو تعلق رکھاؤ تو وہ مجھے اس سے پوچھ کے بتائے یا وہ خود اس دنیا کا مصافر ہے تو وہ مجھے بتائے کہ جب تُو نے نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا ذکر گیا تو تیرے پاس کیا رہ گیا تھا اب اللہ والوں اس کے اندر حکمت ہے اس کے اندر کیا ہے حکمت ہے بظاہر دیکھیں میرا سب کچھ کیا ہوا اجڑ گیا مجھے جو اللہ نے دیا جو ماں باپ نے دیا وہ کیا ہو گیا اجڑ گیا ہوتا کیا ہے جب ہم نفی اثبات کرتے ہیں یعنی رہ حق میں جو چلتے ہیں جو طالب مولا ہوتے ہیں یعنی سالگین ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے لا کیا کہتا ہے لا اللہ کی بات نہیں کرتا اللہ کہتا ہے لا بات لا سے شروع ہونی ہے اللہ اللہ سے بات نہیں شروع ہونی یہ کام نہیں چلے گا میں ہوں ساتھ امہ بھی ہے میں ہوں ساتھ اببہ بھی ہے میں ہوں ساتھ پیر بھی ہے میں ہوں ساتھ کاروبار بھی ہے اللہ کہتا ہے نہیں پہلے نفی کر پہلے نفی کر کہ ماں سے نہیں ہوتا اببے سے نہیں ہوتا کاروبار سے نہیں ہوتا سہر سے نہیں ہوتا پیسے سے نہیں ہوتا عودے سے نہیں ہوتا اللہ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ کہنے یہ جو نفی کرنا ہے نفی کرنا ہے یہ ایمان بناتے بناتے امام الانبیاء کو جو نبیوں کے پیر ہیں ولیوں کے پیر ہیں کہ عمد تک آنے والے ہر مسلمان کے پیر ہیں انہیں تیرہ سال لگے ان سے بڑھ کے کوئی پیرے کامل نہیں ہیں تو صحابہ سے بڑھ کے کوئی مرید صادق نہیں ہے تیرہ سال اللہ کے نبی نے محنت کی لا الہ الا اللہ اب رجاکتے رہیے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پہ محنت کی اور جنہوں نے اپنے اوپر لا الہ الا اللہ پہ محنت کروائی مدانِ غزوہ میں غزوہِ بدر کے اندر مدانِ بدر کے اندر ان کے پاس دو تلوارے تھی ان کے پاس دو تلوارے تھی ایک اونٹ کے اوپر تین تین صحابہ جو ہے وہ سوار تھے بلکہ جو لشکر کے امام ہیں جرنیل ہیں حضور علیہ السلام ہیں جنہوں نے ساری جانب کا منصوبہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے جنگ لڑنی ہیں اور لڑوانی ہیں جن کی افتدا میں سب کچھ ہونا ہے تو ان کی سواری کا یہ عالم ہے ایک صحابی رسول ساتھ ہیں ساتھ مولا علی ہیں تین بندے سوار ہیں ایک سواری کے اوپر اللہ مالو جو بقیہ سواریاں ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا یہ ہے نفی اسبات یہ ہے نفی اسبات لیکن جب اسی مدینہ پاک میں اسی مدینہ پاک میں حضور کی زندگی شروع ہوئی کلمے کا دوسرا حصہ شروع ہوئی محمد الرسول اللہ تو اللہ نے پھر کیسے رنگ لگا دی اللہ نے کیسے رنگ لگا دی جب تک لا الہ الا اللہ پر محنہ صرف ہوتی رہی ہے دنیا اجڑتی گئی اجڑتی گئی اخرت بنتی گئی بنتی گئی اللہ نے لا الہ الا اللہ کی برکت سے ایسی اخرت دی کہ بدری صحابہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا صحابہ صحابہ ہے لیکن بدری بدری ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ ہے تو صحابہ نے لا الہ الا اللہ کی کہا یا لا الہ الا اللہ کا ورد کیا یا لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر اتارا تو کیا ان کی دنیا بن گئی تھی اور ہم بزائف پڑھتے ہیں دنیا بنانے کے لئے ایک بات دوسری بات اللہ کو جو طالب مولا ہے اس میں جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے تو کیا ہے اب رب کہتا ہے تو طالب کس کا ہے میرا مولا یعنی اللہ کا طالب تو اللہ کا ہے یہ درمیان میں بیوی کہاں سے آگئی ہے بچے کہاں سے آگئے ہیں کاروبار کہاں سے آگیا ہے یہ ماں باپ کہاں سے آگئے ہیں اب اللہ کہتا ہے کہ نہیں سالک کے لئے مرید کے لئے وظائف کرنے والوں کے لئے اور آدھو وظائف کے جو شکین لوگ ہیں ان کے لئے رب نے کیا قرآن اتارا ہے وَذِكُرْいِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا وَذِكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور ذکر کر یاد کر اپنے رب کو اس کے نام سے کس طرح وَتَبَتَّلْ الَيْهِ تَبْتِيلَ کوئی دوسرا نہ ہو کوئی دوسرا نہ ہو سب سے تعلق توڑ کے ایسے ہو جا کہ تو جانتا نہیں ہے پھر کہہ اللہ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ جب تک تم سب سے مو نہیں موڑو گے میرے سے رشتہ جڑ نہیں سکتا اب میں طالب مولا ہوں یا آپ طالب مولا بننا چاہتی اب اللہ نے شرط اتنی سفر لگا دی ہے کہ سب سے رشتے ناتے توڑ اور میرے سے جڑ تو اگر تو یہ کہے کہ سارے رشتے بھی قائم رہے ہیں تو میرے سے جڑ جے یہ ہو نہیں سکتا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ٹی وی لانڈ میں بیٹھ کے وظیفے سارے محلے چراہی میں بیٹھ کے وظیفے ٹی وی لگا ہوا دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں ٹکا 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 وظیفے جو ہو رہے ہیں ہمیں اللہ مل رہا ہے ہمارے کام بن رہے ہیں اور رب نے کیا شرط لگائی ہے سب سے توڑ پھر میرے سے جڑ اب یہاں بہت حساس ملکتہ ہے زبطہ میں جو رکھیے گا سب سے کیا کہا رہا ہے توڑ میرے سے جڑ اب میں طالب مولا بننا چاہتا ہوں یا میں رہے سلوک تیہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے کیا پہلی شرط ہوگی سب سے توڑ تو کیا میں ماں باب چھوڑ دوں ماں باب چھوڑ دوں بہن بھائی چھوڑ دوں کاروبار چھوڑ دوں اولاد ہے ان کو چھوڑ دوں پھر رب شریعت لے آتا ہے ماں باب کے حقوق بتاتا ہے اولاد کے حقوق بتاتا ہے استاد کے حقوق بتاتا ہے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے حقوق بتاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ ایک طرح تو کہتا ہے کہ سب سے توڑ میرے سے جوڑ دوسری طرح تو کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ آواز دے تو نماز میں بھی ہو نماز توڑ دے تو میرے مولا کچھ جوان تو منجی کچھ ہے ڈاما میرے مولا کچھ جوان تو منجی کچھ ہے ڈاما تو کہتا ہے کہ میرے سے جوڑ سب سے توڑ تو تو ہی پھر کہتا ہے کہ تو نماز بھی پڑھ رہے ماں آواز دے نماز توڑ دے تو یہ میں پھر کدھر جاؤں رب کہتا ہے تو نہ توڑ تو طالب کس کا ہے میرا میں تجھے بتاؤں گا یہ تیرے ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو نے نہیں توڑنا تو میرا طالب بن گے چال تیرے سارے کام اب میں کروں گا اب ان کو میں توڑوں گا پھر جب تو میرا ہو جائے گا پھر میں دوبارہ جوڑوں گا تو نے کچھ نہیں کرنا تو نے صرف لا الہ الا اللہ کرنا ہے تو نے نفی اسبات کرنا ہے اب وہ صالح کیا ہے نفی اسبات کر رہا ہے کر رہا ہے ماں کے پاؤں بھی دبا رہا ہے وہی ماں جو ماتھا چونگتی تھی وہی ٹھدے مارتی اب دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں تجھے میں نے اپنا دودھ نہیں بخشنا میں نے یہ نہیں کرنا باپ کیا کہہ رہا ہے بس بغیر تا تو پیردہ ہو گیا تو انہوں پیو پول گیا تو انہوں کاروبار پول گیا تو فلاں ہو گیا تو خانگا کا ہو گیا بس تجھے اب خبیر ہی نظر آتا ہے اب کل تک جو سجن تھے وہ دشمن بنتے جار رب کہتا تو نہ توڑ میری شریعت لاغو ہوگی تو پکڑ بھی آجے گا میں ان کو توڑوں گا میں ان کو توڑوں گا تو جون جون لا الہ الا اللہ کہتا جائے گا جب میں تجلی فرماتا جاؤں گا تجلی جلالی یہ تیرے سے دور ہٹتے جائیں گے تیرا کام بھی بھنجے گا یہ ٹوٹ بھی جائیں گے اور تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا شریعت کا جو حکم ہے وہ بھی تیرے پہ لاغو نہیں ہوگا تو اللہ ولو نفی اثبات کے اندر راز یہ ہے کہ اللہ دو کام نفی اثبات سے کرواتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے اندر اور باہر کے ڈر کو نکالتا ہے پھر جو سارے رشتے ہیں ان سے بندے کو ازاد کر دیتا ہے ہر کام سے ازاد کر دیتا ہے دنیا اس سے بھاگ جاتی ہے رشتہ دار اس سے بھاگ جاتی ہے مال و دولت اس سے بھاگ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ تن تنہا سالک رہ جاتا ہے تن تنہا سالک رہ جاتا ہے جب وہ تن تنہا رہ جاتا ہے پھر کوئی گھڑی رات کی ہوتی ہے آخری پہر ہوتا ہے پھر اس کو زمانہ یاد آتا ہے ایک وقت تھا میری ماں خانکہ آئی میری خامان نے خانکہ میں آ کے میرے مرشد کو کہا اپنے پتر نمورید کرانا آئی ہیں آج وہی میری ماں کہہ رہی ہے محدود معاف نہیں کرنا آج وہی باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے کرایا نہیں دینا تھے اللہ سارے زمانے نے چھوڑ دیا ہے پہننے کو کپڑا نہیں رہ گیا کھانے کو کچھ نہیں ہے سواری کے لیے سواری نہیں ہے سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اے اللہ تیرے رستے میں چلا ہوں سارا زمانہ مجھے چھوڑ گیا ہے میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ بس یہ گھڑی آنے کی دیر ہے ادھر سے مرشد کی نگاہ ہوگی بس سارا نظام بدلے گا پھر کیا ہوگا لا الہ الا اللہ ہٹ جے گا یہ ذکر دوسرے درجے پر شلا جے گا رب کہے گا نہیں اب محمد الرسول اللہ اب درد پاک کی طرف آجا بس اب کدھر آجا درد پاک کی طرف آجا اب درد پاک ہوگا استقفار ہوگا اب کیا ہوگا جو چھوڑ گئے ہیں وہ بھی واپس آتا جائیں گے جو اللہ نے مال واپس لیا ہے اللہ وہ بھی دیتا جائے گا لیکن اللہ والو شافی پوچھتا یہ ہے کہ یہ اتنی قربانی دے گا کون یہ اتنی قربانی دے گا کون اس قربانی کے لیے زندگی چاہیے حوصلہ چاہیے لاکھوں امیدوار ہوتے ہیں ایک کامیاب ہوتا ہے اس کی کوئی پچاس سیٹیں نہیں ہیں کوئی پانچ سو سیٹ یا پانچ ہزار سیٹ رہی ہیں یہ ایک نے کامیاب ہونا ہے چلتے لاکھوں ہیں تو جو وظائف ہی دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کی دنیا اجڑے گی تو وہ برداشت کریں گے وہ ترستے بھی بھاگ جائیں گے تو اللہ والو میں نے پوری روحانیت یا سلوک کا جو لبے لوابے اب حضرات کے سامنے رکھا ہے مسلمان تو نے دھیروں وظائف کیے تجھے دنیا نہ مل سکی اولیاء اللہ نے دو وظائف سے دنیا بھی پا لی اللہ کو بھی پا لیا پھر جو دنیا روٹ کے گئی تھی اللہ نے دنیا کو ظلیل کر کے بھی قدموں میں ڈال دیا پھر وہی رشتے وہی محلوقِ خدا جو لانت ملامت کرتی ہے پھر وہی اولیاء اللہ کے در پہ آکا جھکتی ہے پھر خیرات مانگتی ہے پھر ان کے وسال کے بعد بھی پھر ان کے عرص بھی کرتی ہے ان سے فیضان بھی حاصل کرتی ہے ایک وقت کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا تھا لیکن یہ سارا تکلیف دے سفر کون برداشت کرے گا عوام تو کرتی ہے وظائف کس کے لیے اپنی دنیا کے لیے تو اللہ کہلو میں یہ بات جو نکتہ آپ حضرات کو سمجھانا چاہا رہا ہوں وظائف سے دنیا نہیں بن دی وظائف سے دنیا نہیں بنے گی ایک بار وظیفہ کرو گے کام بن جائے گا اللہ کا نام ہے دو بار کرو گے وظیفہ کرو گے کام بن جائے گا تیسری بار کرو گے نننویں فیصد امکان ہے رجت ہو جائے گی بس پہتیلی چار پانچ نسلیں برباد ہو گئی پھر ساری زندگی تو پورڈر کی طرح چرس کی طرح ڈرگز کی طرح تو ساری زندگی پھر وظیفے کرے گا ایک وظیفہ کرے گا تھوڑا سا کام کھلے گا تو تجھے امید لگ جائے کہ وظیفہ کامیاب ہو گیا پھر اس کی بندش آ جائے گی اس کی گرہ آ جائے گی پھر اگلا وظیفہ اگلا وظیفہ ہر کام تو وظیفے کے ساتھ کرے گا اور اگر ایک دفعہ تو پی کٹ لے گا اللہ کے ولیوں کی طرح پھر تیرا ہر کام ہاتھ اٹھا کے ہوگا تو دعا کرے گا ابھی تو ہاتھ چیرے پہ نہیں پھیرے گا جو مانگے گا اللہ عطا کرتا جائے گا لیکن اللہ بھلو سوال یہ ہے ادھر آئے کون یہ رستہ ہم بتائیں کہ اس کو یہ رستہ ممبر پہ بیٹھ کے بتانے والے یہ تو اللہ کی مخلوق کو بغانے والا رستہ لوگ ڈر جائیں گے میں اور تھوڑا سا بولوں مطلب لوگ کہیں گے نہیں بھئی ساڑھے وہ سنبا رہ گئے تو اس لئے اس موضوع پر ہم بولیں نہیں سکتے تو اللہ بھلو سمجھانے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امت کو وظائف فرائض سے ہٹا کے فضائل سنائے اتنے من گھڑت اپنے پاس سے بنا بنا کے پھر وظائف کو بزرگوں سے منصوب کیا تو امت کو کس میں لگا دیا وظائف کے اوپر جب وظائف غلط وظائف پڑے تو امت کس میں پھنس گئی ہے رجعت کے اندر اب اللہ والو ساری بات کو میں کٹھا کر دیتا ہوں جو بے دین طبقہ تھا اس کو بھی شیطان لے گیا شیطان مسلط ہو گیا جو فرقہ واریت کے بدبودار طبقے میں چلے گئے انہیں دنیا اپنی بھی جہنم بنا لی نفرتوں کی وجہ سے ان کو بھی شیطان لے گیا نکال کے اور یہ جو طبقہ بچ گیا ہے یہ اپنے غلط وظائف کی وجہ سے شیطان کی حتھیں چڑ گیا ہے اللہ کلیر چند وہ ہی ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے اب ان کا ذکر میں کیا کروں میں تو اکثریت کا ذکر کروں گا تو اللہ والو اب یہ جو رجد کا مارا ہوا طبقہ ہے میں نے کیا کہا ہے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان کی اولادیں نافرمان ہوں گی ان کی اولادیں نافرمان ہوں گی اب سنو اللہ والو میں اس خاتون کو بھی رات کو یہ بات سمجھائی میں کہہ اللہ والی رجد کی پہلی علامت کیا ہوگی پہلی علامت یہ ہوگی مالی تنگ دستی آئے گی وظیفے کس کے لئے پڑے جا رہے ہیں رکڑے کے لئے مال کے لئے اور شافی کیا کہہ رہا ہے کہ پہلی علامت رجد کی آئے گی مالی تنگ دستی کی میں نے پیشلی تنہوں میں رجد پہ جب بیانات کی یہ تو میں نے یہ ایک بات کہی ڈنکے کے چوڑ کے اوپر کبھی ڈاکو کے گھر میں اور کبھی آمل کے گھر میں دی آنے جلتا اور آمل بندہ 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 کیوں ہیں نوٹ کمانے کے لئے خاکوانیوں کے بچے بھی کوئی آمل بنا ہے کوئی گردیزیوں کا بچے آمل بنا ہے کوئی کریشیوں کے بچے آمل بنا ہے یہی بڑے خاندان ہے نا ملدان کے ذمہ داروں کے کوئی ان کا بچے آمل بنا ہے یا کوئی بیکنہوس کا بچے پڑا کوئی عامل بنا ہے عامل کون بنتا ہے غریب کا بال کھمبے پہ کون چڑتا ہے خاکوانیوں کے بچے چڑتے ہیں کریشیوں کے بچے چڑتے ہیں گردیزیوں کے بچے چڑتے ہیں ملکوں کے بچے چڑتے ہیں یا شریف خاندن زرداری خاندن کے بچے کھمبوں پہ چڑتے ہیں تیرے میرے غریب بچے چڑتے ہیں کھمبوں کے اوپر اور جنوں کو بھی پکڑتے ہیں چلے بھی کرتے ہیں غریبوں کے بچے کس کے لیے پیٹ کے لیے تو میں نے کیا بات کہی کبھی ڈاکو کے گھر میں دیا آمل کے گھر میں دیا میں کیسے سمجھاؤں اس عمد کو کہ آمل کے گھر میں دیا نہیں جلتا تمہارے گھر میں دیا کیسے جل جے گا آمل نے اپنی جوانی کے پندرہ بیس سال چلے کرنے پر لگا دیئے کھپا دیئے کہ میں آمل بن جاؤں گا تو میرے پاس مال ہوگا روکڑا ہوگا میں آمل جادوگر کی بات نہیں کر رہا قرآن کے آمل کی بات کر رہا اس کے گھر میں بھی دیا نہیں چلتا جب بھی اس نے پیسہ لینا ہے جھوٹ بول کے لینا ہے صدقے کے نام پہ خیرات کے نام پہ کڑے کے نام پہ خشبو کے نام پہ اتارے کے نام پہ وغیرہ وغیرہ کٹ کے نام پہ اس نے جو پیسہ لینا ہے جھوٹ بول کے لینا ہے کیونکہ عوان اس کو پیسہ نہیں دیتی کیونکہ شیعتین اس کے اور اس کے متلقین ہی نہیں ہونے دیتے تو عامل جس نے زندگی کھپائی پندرہ سال بیس سال لگائے عامل بنا اس کے گھر میں دیا نہیں جلتا پھر میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ پہلے عامل پھر کامل تو کاملین کی قبر آپ کو ہر دہات میں ملے گی ہر شہر میں دربار مزار ملے گا ولی یہ کامل کا کسی عامل کی قبر مجھے بتاؤ مرنے کے بعد یہ شیعتین اس کی قبر کو بھی مٹا دیں گے اور ہجابات ڈال کے اس کی قبر کو اجل کر دیں گے چوبیس گھنٹے ابھی عامل کو مرے نہیں ہوں گے رجت کے مریض کو مرے ہوئے چوبیس گھنٹے نہیں ہوں گے شیعتین اس کی قبر کو اجاڑ کے رکھ دیں گے کتے کی شکل میں کالے کتے کی شکل میں حلول کریں گے شیعتین اس کی قبر کو جا کے کھو دیں گے اس کی قبر پہ جا کے پیشاب کریں گے اس کی قبر پہ جا کے پہانہ کریں گے کیوں ان کے دلوں میں نفرت ہے کہ اس نے ہماری اولادوں کو مارا ہوا ہے جب عامل کے ساتھ ان شیعتین کو اتنی نفرت ہے اے وظائف کرنے مالو شافی کی آواز سنو کہ تمہاری اولادوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے تمہاری اولادوں کے ساتھ کیا کریں گے یہی تو رو رہا ہوں تمہاری اولادوں کو کوئی دشمن نہیں چاہیے تمہارے کاروبار کو اجارنے کے لیے کوئی جادو نہیں چاہیے کوئی طویز گندہ نہیں چاہیے جتنے تم نے وظائف کر لیے یہ اتنے ہی کافی ہیں پہلی علامت کیا آئے گی مالی تنگ دستی تب وظیفے کسی لیے کیے تھے خوشحالی کے لیے آئے گی کیا بدحالی دوسری علامت رجت کی گھر میں لڑائیاں اور بے موقع محل لڑائیاں بے مقصد یعنی آپ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے آپ کی پگڑی اُشل رہی ہے دو ہو گیا اور تیسری علامت جو سب سے بڑی جو آئے گی وہ کیا ہوگی اگر اولاد ہے تو اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا شیعتین نافرمانی کے رستے پہ چلا دیں گے کیوں اللہ نے کہا تو نے میرے محبوب کا رستہ چھوڑ کے یہ رستہ چنا ہے اور بن مرشد کے بن حادی کے بن استاد کے میں تو نبی کے سینے پہ قلب پہ قرآن اتاروں تو وہ بھی جبریل کے ذریعے اتارتا ہوں تو تو ڈریکٹو ڈریکٹی ہو گیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ میں قرآن کو جیسے چاہوں گا جیسے مرضی پڑھوں گی یا پڑھوں گا اور اپنے اندر ہے جزد کروں گا اور میرے دنیا بنتی جائے گی میرے دنیا بنتی جائے گی تو اللہ اللہ جو رجت کا شکار ہو گیا پھر پہلی علامت کیا آئے گی مالی تنگ دستی دوسری کیا آئے گی گھر میں لڑائیاں بے موقع مالی یعنی بے مقصد لڑائیاں قتل و غارت تک جائیں گی اور اگر وہ وضائف کرنے والا سابع اولاد ہے تو اولاد نافرمان ہو جائے گی جب کام یہاں تک نہ رکا تو اس کے بعد پھر اسی یہ اولاد کو یا جہاں جہاں وہ رجت جائے گی وہاں پہ لا علاج بیماریاں آئیں گی ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی تصور نہیں ہوگا ٹیسٹ کروا گے سارے ٹھیک ہوں گے لیکن بیماری ختم نہیں ہوگی اللہ والو اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آج اس موضوع پہ کلام کیا ہے دوبارہ وہ یہ ہے کہ آج گھر گھر میں بچے چھوٹے چھوٹی بچیاں چھے چھے سال کی بچیاں آٹھڑ سال کی بچیاں جن بچاریوں کو طہارت کا پاکی نپاکی کا علم نہیں ہے چھوٹے چھوٹی معصوم کلیاں ہیں وہ کس کا شکار ہے لیکوریا کا وہ کس کا شکار ہے لیکوریا کا ان کے ایام شروع ہو رہے ہیں ان کے ایام شروع ہو رہے ہیں یہ ماں کے وظیفوں نے یہ جو بزرگ ہیں ان کے وظیفوں نے تمہیں سمر دیا ہے انہیں سمر دیا ہے آج نوجوان بچے ہیں نوجوان بچے ہیں جریان کا بیماری کے میں مبتلا ہیں جو بچہ 13-20 سال میں اس بیماری میں احتلام اور جریان میں مبتلا ہو جائے گا اب اللہ مجھے بتاؤ وہ عورت کے قابل رہ جائے گا وہ عورت کے قابل رہ جائے گا پھر کیا ہو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج گھر گھر میں بے اولادی کا مسئلہ گھر گھر میں بے اولادی کا مسئلہ چھوٹی چھوٹی بچیاں لکوریا میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا شادی شدہ کی بات نہیں کر رہا جوان بچیوں بہنوں کی بات نہیں کر رہا میں مسوم کلیوں کی باتیں کر رہا ہوں اب میری باتیں جب سوشل میڈیا پر ماہیں سنیں گی وہ ڈائیں مار مار کے روئیں گی حضرت صاحب یہ تو میری بیٹیوں کا ساتھ ہو رہا ہے کہ میری بیٹی پرائمری میں بڑھ دی ہے اور اس کو لکوریا کا مسئلہ ہے لکوریا کا مسئلہ ہے میری بیٹی پرائیمیری میں پڑھ دی ہے ابھی اس کو ایام شروع ہو گئے حضرت صاحب میں کہاں اس کو لے کر جاؤں اللہ وہاں پھر یہی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں جب وہ ایام ہونے چاہیے تھے ایام بند ہو جاتے جب ایام بند ہو گئے پھر کیا ہوگا ان کے جسم کے اوپر بال آ رہے ہیں ان کی شکلیں بے شکل ہو رہی ہیں ان کے نقش بگڑ رہی ہیں جسم کے اوپر بال ہیں قد بڑھتا نہیں ہے پھر جب رشتے کی باری آتی تو رشتہ ہوتا نہیں ہے اولاد نافرمان لمبی لمبی زبانے ماں باپ کے گستاخ پھر جو بھی حالات ہوئے جیسے بھی ہوئے ماں باپ گسیڑ کے یا وقت کا پیہ گسیڑ کے اس مقام پہ لے آیا کہ اب رشتہ کرنے کا وقت آگے ہے اب رشتہ ملتا نہیں اگر رشتہ مل گیا ہے تو بستا نہیں اگر بستی ہے تو اولاد ہوتی نہیں ہے آج اگر کسی باپ نے چار بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں ان میں ایک آدھ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اگر اولاد ہو رہی ہے کسی کے ہاں اولاد ہو رہی ہے تو وہاں ابنارمل بچے جو پیدا ہو رہے ہیں کہیں پہ عورت ہے تو وہ مرد کے قابل نہیں ہے یعنی بانج ہے فیلوپین ٹیوبز اس کی بند ہیں بچہ دانی کے اندر اس کی پانی کی تھیلیاں ہیں اس کی چھاتی کے اندر جسم کے اندر بچہ دانی کے اندر کیا ہے سسٹ بنی ہیں رسولیاں ہیں تو میں کتنی بار کہتا ہوں کہ رسولی بیماری نہیں ہے یہ بندی جادو سے ہے اور جادو کون سا ہوگا وظائف کی وجہ سے جناتی جادو کی وجہ سے جب وہ جادو مسلسل رہے گا رجت پڑھتی جائے گی پڑھتی جائے گی آج ماں نے وظیفے شروع کیے اپنی شادی کے لیے اب شادی ہو گئی پھر وظیفے کیے اپنے خامن سے بنانے کے لیے پھر اولاد ہو گئی اب اولاد ہو رہی ہے بچہ پیٹ میں ہے بچہ پیٹ میں ہے ماں کے ماں وظائف کر رہی ہے الٹے سیدھے اب اس کے اثرات اس بچے کے اوپر پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اللہ والا مجھے بتاؤ جب وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اسی وقتی وہ مریض پیدا ہوگا مریض پیدا ہوگا اب کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں اپنے گھر اجڑ رہی ہیں گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں اگر رشتہ ہوتا نہیں پہلے تو رشتہ ہوتا نہیں اگر رشتہ ہو جا رہا ہے تو بستی نہیں ہے اگر بستی ہے تو اولاد ہوتی نہیں ہے اولاد ہوتی نہیں ہے اسی طرح اگر بیمار ہیں تو کیا ہے کسی کو فلوپین ٹیوبز کسی کے بند ہوئی ہیں کسی کو رسولیاں ہیں کسی میں وارٹر بیکس بنے ہوئے ہیں کسی کو ویسے انفیکشن ہو رہی ہے کسی کے ایام رکھتے نہیں مسلسل خون آئے جا رہا ہے اور کسی کے ایام مستقل طور پر بند ہیں دعائی کھاتے ہیں تو ایام ہوتے ہیں نہیں تو ایام نہیں ہے جسم پھولتا جا رہا ہے چربی چڑھتی جا رہی ہے اولاد کہاں سے آجے گی اب ادھر مرد ہیں بائیس سال کا بچہ ہے تئیس سال کا چوبیس سال کا نوجوان ہے وہ جریان کا احتلام کا مریض ہے جو مریض ہے جب وہ عورت کے قریب ہوگا تو وہ فارغ ہو جائے گا اگر اس کے ٹیسٹ کروائیں گے اس کا سپرم کاؤنٹ جو وہ کم آئے گا وہ کون سی اولاد پیدا کرے گا تو میں نے کیا کہا تمہیں جادو کی ضرورت نہیں ہے اپنے رشتے نہ توڑو کہ تمہاری پھوپی نے جادو کر دیا یہ اس ماں کے وظیفوں نے سب کچھ اجاد دیا ہے اس باپ کے وظیفوں نے اندے اور ڈنگے وظیفے غلط ملد اور شرائط کے بغیر جو وظائف کیے اس نے سب کچھ اجاد کے رکھ دیا ہے تم سمائیتے ہو فلانے جادو کر دیا فلانے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو اللہ والا نہیں کیا پھر تیسری بات میں نے کیا کہی کہ جب اولاد اگر وہ وظائف کرنے والے لوگ صحابے اولاد ہو جاتے ہیں یا جب انہوں نے وظائف شروع کیے تب سے وہ صحابے اولاد تھے تو سب سے بڑی علامت کیا آئے گی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی سنو نافرمان پھر کیسی ہوگی ایسی نافرمان ہوگی کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی شیعتین اس کو اس حد پہ لے کر جائیں گے کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں اس جمعیرات یعنی آج سے ایک دن پہلے کل جمعہ دا آج ہفتہ ہے جمعیرات کو تین مریض ہمارے پاس ایسے آئے ایک چھوٹا مسوم بچہ ہے سات سال کا یہ متیدل سے قادر پور رمہ کے پاس وہاں سے آیا ہے بچے کو کیا ہے جی بچہ کاٹتا ہے وظیفے کرنے مالو جاگتے رو جاگتے رو بچہ کیا کرتا ہے بھولے کتے کی طرح کاٹتا ہے بڑے کو چھوٹے کو بچوں کو وہ کاٹیاں کرتے ہیں بائٹ کرتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ اتنی غلیل چڑیل چمٹی ہوئی تھی خون چوسنے والی وہ اس کو اکساتی ہے کہ یہ بائٹ کرے خون نکلے تو میں خون چوس ہوں بچے کی عمر کتنی تھی پانچ یا چھ سال پھر ایک بچہ قصو وال سے یعنی یہاں سائی وال کے پاس سر آیا اس بچے کی عمر ہے بارہ تیرہ سال وہ ماں کیا روئے اس کو چار دفعہ تو میرے لوگوں نے مارا ہے پکڑ پکڑ کے رکھا ہے کبھی بھاگ کے ادھر کبھی بھاگ کے ہوتا ہے اس نے ہمیں چھت پر زلیل کر کے رکھا ہے یعنی لوگ ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں دکھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھاگ کر ادھر اب وہ پرائی جگہ پہ اتنا تنگ کر رہا ہے تو گھر میں کیا عالم ہوگا تو اس کی ماں کیا کہتی ہے کبھی درختوں پر چڑتا ہے کبھی چار ان کی دیواریں ان کے پر دوڑتا ہے پھر جب شافی نے یہاں سے پکڑا تو الحمدللہ پھر اینجو ہو گیا کہ کاننے چپائی نہ رگڑے ہیں پھر میں نے بس یہاں سے پکڑا ہے اسے اللہ کا نام لے کے پھر تو چیخیں مارے پھر آرام سے نمہ پڑ گیا تو اللہ ملو میں نے اسے نہیں پکڑا تھا میں نے کسی اور کو پکڑا تھا تو جب جتنے در میں نے پکڑا ہے وہ ٹھیک ہوگیا بچہ ٹھیک تھا بچے کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا بچے کے ساتھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا پھر ایک بچی سائیول سے آئی ایک خاندان سائیول سے تھا تین ہفتے چار ہفتے پہلے آئے ہیں رجت کے مارے ہوئے جب میں نے سارا کچھ بتایا کچھ انہوں نے میڈیا پہ سنا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ انہیں سمجھ تھی پڑھنے کے لئے بتایا اب الحمدللہ اس بچی کے ایک چھاتی میں رسولی تھی دونہ چھاتی میں رسولی تھی الحمدللہ ایک چھاتی میں بلکل ختم ہو گئی اور دوسری میں اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو گیا تو ہمیں امید لگے انشاءاللہ مہینہ دو مہینے اور جو ہے وہ پڑھیں گے تو اللہ سونا شفائی کا حملہ حمدللہ عطا فرما دے گا اب لولو مجھے بتاؤ کہ میں نے تین مثالیں یا تین مریض اسی جمعہ رات کو آپ کے بتائیں ہیں جب یہ بچے جو اس عمر میں کاٹ کے کھا رہے ہیں لوگوں کو وہ کہتا ہے جی رات کو وہ سویا ہوتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے کاٹی کر لیتا ہے نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باہر لوگوں کو پھر اس قدر ہے بینسوں کو جانوروں کو کتے کی دن کو جا کے کاٹی کرتا ہے اس کو کٹتا ہے کتوں کو کٹتا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا اس کے ساتھ ایک چڑیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جو خون چونے چوسنے والی جو جنات میں جو مادہ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں چوڑے چمار نہیں ہوتے اس طرح جو ان کے چوڑے چمار ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا غلیز جو ان کی مغلوق ہوتی ہے وہ جب لگتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتی ہے اب ماں نے کیا کیا ہے دے وظیفہ تو وظیفہ منکہ تو منکہ ٹھا منکہ کیا کر رہی ہے اولاد کو فرما بردار بنا رہی ہے اولاد فرما بردار ہوئی ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رجت کے مارے ہوئے مریضوں کی اولاد نافرمانی کے اس درجے پہ جائے گی وہ وہ نافرمانی والے کام کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک اگر کہیں تو بات سنا دو اسی جمعہ رات کو خانے وال سے ایک فیملی آتی ہے ایک مہینہ پہلے آئے اب پرسوں رات پھر وہ دوبارہ آئے ایک مہینے کے بعد انہیں چار جمعہ راتوں کے بعد نو دس سال کا کیوٹ سا مسوم سا بچہ اتنا خوبصورت قرآن مجید حفظ کر رہا ہے قرآن مجید حفظ کر رہا ہے شیعتین چمٹ گئے ہیں وظائف غلط پڑھنے کی وجہ سے مردہ کس پہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمارا تایا جادو کرتا ہے مان لیتا ہوں تایا نے جادو کیا تایا نے جادو کیا تو جنات ہی آئے وظائف کیا تو جنات آئے جادو آیا اب اس مسوم بچے کا عالم کیا ہے اس کا دماغ بچے کا پکڑا ہوا ہے وہ مسجد کے واش رومز میں کھڑے ہو کے ازان دینا شروع کر دیتا ہے جو بچہ مسجد میں ازان دیتا تھا اب اسے یہ معلوم نہیں میں نے ازان کہاں کھڑے ہو کے دینی ہے تو اس کا بات بتا رہا ہو کہ جب لوگوں نے اس کو ڈانٹا ہو کہ تو ٹائلٹ میں کھڑے ہو کے ازان دے رہا ہے یہ جگہ ازان دینے کی تو کہتا ہے میں نے کب دی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں میں نے کب دی ہے یہ میں نے اپنی تین چار باتیں اس جمعیرات کی صرف ایک محفل کی یا ایک ملاقات کی آپ کو بتا دی ہیں تو اللہ بھالو جو گھروں میں بیٹھے ہیں میرے حضور کے بتائے ہوئے عامال پسند نہیں ہیں ساڑھے مرشد نے لسے آئے خون لوگوں مزین مرشد دے جا کے مرشد تمہیں اس موڑ پر لجا کہ تمہیں چھوڑے گا تمہارا کوئی والی ورس نہیں ہوگا اب جاؤ انہی بچوں کو لے کر اپنے مرشد کے پاس اب شافی کے پاس کیا لینے آگے ہو جاؤ اپنے مرشد کے پاس جنہوں نے وظیفے دی ہیں جاؤ ان کو لے کر رسالو والوں کے پاس جاؤ ان کو لے کر چینل والوں کے پاس وہ ذمہ داری قبول کریں وہ بدبخت تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہمارے وظائف نے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے اور میں نے اگلی بات کیا کہی کہ رجت کے پاس جو اولاد نا فرمان ہوگی وہ ایسی حرکتیں کرے گی جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے آپ کے ذہن میں بات نہیں آ سکتے ایک حافظہ قرآن مصوم بچہ ہے آپ مانیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ٹائلٹ میں کھڑے ہو کے اگلی بات اور آخری بات آج میرے پاس ایک ڈوٹ سب آئے میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں اجازت بھی ہے لیکن میں کوئی فساد نہیں چاہتا کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی دل آزاری ہو کہ یہ ہمارے مسلک کے بارے میں کہہ رہے ہیں حالانکہ بات مسلک نہیں بات تو ہو رہی ہے وظائف کی ہے میرے پاس ایک ڈوٹ سب آئے بڑا قریبی میرے انہوں کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے کہنے لگے کہ ڈوٹ سب آئے بات کو معلوم ہے کہ میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے یعنی ہماری دیوار وہ مشترکہ ہے تو میں بہت پریشان ہوں تو مجھے مسئلہ بتائیں کہ میں نماز کہاں پڑھوں تو میں بڑا حیران ہوں جس رہا آپ سن کے حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار مشترکہ ہے تو نماز وہی پڑھنی چاہیے اسی مسجد کا زیادہ حق ہے کہتا ہی میں وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتا میں وہاں کیا ہے نماز نہیں پڑھنا چاہتا میں نے کہا اس کی کیا بجا ہے کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہتا ہی وہ بات نہیں ہے میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہی جو امام ہمارا نماز پڑھاتا ہے اسے وضو کرنا نہیں آتا حافظ قرآن ہے اللہ مالو آئیت دین کا یہ تمہارے پیشباؤں کا حال ہے ڈوٹ سب نے اس کو جب کھینچا وضو کر کر آرہا ہے موہ پہ چھینٹیں مارے آدھے ہاتھ سوکے ہیں یہاں تا کون ہی ہے تاک پاؤں پہ ٹوٹی کی نیچے پاؤں ایک کیا یہ دل گیا یہ کیا دل گیا پیچھے سے بھی سارا سوکا ہے یہ بھی سارا سوکا ہے تو جب انہوں نے کھڑے کر کے مسجد میں پکڑ دی چوری پہلے لوگوں نے شکایتیں کی تھی جب انہوں نے ڈوٹ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے مسجد کے سین میں روک لیا کہ نماز نہیں پڑھا نہیں آپ نے پہلے میری بات کا جواب دو یہ کون سے وضو کیا نہیں جی وہ ایسے ہو گیا ہاتھ پھیرتا جائے نہیں یہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ڈوٹ سب نے کہتے ہیں میں نے کہا چلو وضو ہو گیا تو نہیں مان رہا یہ سوکا ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ وضو جو ہے اس کے فرائز کتنے ہیں جاگتے رہیے گا وضو کے فرائز کتنے ہیں سجے پیردی مٹی نہ ہلے سات فرائز ہیں وضو کے سات فرائز ہیں یہ مسجد کا امام اس دور کا آپ کو بتا رہا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فرائز پھر میں نے ڈوٹ سب نے کہا میں نے کہا ڈوٹ سب جس کو فرض وضو کے جو فرائز چار ہیں جس نے وہ سات کر دیئے ہیں تو بچہ وہ جوان ہے اٹھائیس نتیس سال کا وہ لڑکا ہے عالم ہے پڑھ کے آیا ہے اور وہ نمازیں پڑھا رہا ہے قرآن کا حافظہ بتا رہے ہیں تو وہ نپاک ہوتا ہے اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو وہ غسل کیسے کرتا ہوگا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کا غسل کیسے ہوتا ہوگا تو اب کیا ہے باپ وظیفے کر رہا ہے ماں وظیفے کر رہی ہے سارا خاندان وظیفے کر رہا ہے مجھے بتا رہے ہوں حضرت صاحب ان کے گھر میں کوئی پانچ سو حافظ ہے اس کے خاندان کے اندر تو اللہ والوں جب حافظ تو ہوں گے لیکن اللہ والوں کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوگا پھر یہ کچھ پیدا ہوگا اب مجھے بتاؤ جب ایسے تمہارے پیش بات تمہیں نمازیں پڑھا رہے ہوں گے ان کے پیچھے چال کے تم ان سے وظیفے لے کے پڑھو گے تو تمہارے حشر کیا ہوگا یوٹیوب پہ حضرت صاحب اجازت دینے مجھے اجازت ہے ہاں جی اجازت ہے حضرت صاحب یہ پڑھ لو اجازت ہے ہاں یہ پڑھ لو یہ بھی اجازت ہے یہ پڑھ لو بھئی یہ کون سی اجازت ہے یہ کون سی اجازت ہے یا وظائف کی اجازت اس طرح ہوتی ہے اس طرح ایک صاحب مرد ہیں یا عورت ہیں انہوں نے میسج کیا مجھے سوشل میڈیا پر انہوں دیا کہ جی حضرت صاحب مجھے روحانیت کا بہت شوق ہے کس کا شوق ہے روحانیت کا میں نے ان کو کہا ان اس کو لے کر پتر سوشل میڈیا تذریعے کاکیتیں مل سکتی یہ اللہ نہیں ملتا کوئی چھوکری مل جائے گی I love you ہو سکتا ہے تو شادی کر کے امریکہ چلے جائے یا امریکہ پھلے کوئی در بلارے یہ کام سارے سوشل میڈیا پر ممکن ہے اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ملتا اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے ملتا ہے اور اللہ والوں سے ملتا ہے اللہ والوں کی صوبت کی وجہ سے اور جو اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ رب لے دن میں تین سو ساٹھ بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جب تو ان کے قدموں میں بیٹھا ہوگا تو وہ گھڑی جب رب رحمت کر رہا ہے وہ رحمت کا چار چھینٹے تجھے بھی مل جائے گے اب تو کہے گے انہوں نے چینل دبھی چھٹے آجان ہے ایک طرف تو ہے تو ڈانس دیکھ رہا ہو ناشگانہ دیکھ رہا ہو پرون ویڈیوز دیکھ رہا ہو اور ساتھ تو کہے جی میں احساس آئے ایک بیان بھی سن لوں مجھے اللہ مل جائے گا سوشل میڈیا سے اللہ نہیں ملتا سوشل میڈیا سے کاکی ملے گی سمجھا بھی ناشگانے والی ملے گی توائف ملے گی اور بے رواروی کا جو مواد ہے وہ ملے گا تو نافرمان تو بن سکتا ہے حضور کا غلامہ نہیں بن سکتا تو اللہ والو یہ سرجت نے اس غلط وظائف نے ہماری نوجوان نسل کو اس طریقے سے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ کیا کیا ہے اور جاڑ کے رکھا دیا ہے گھر گھر میں جادو کس کا جادو جناتی جادو جو وظائف کی وجہ سے ہے اور نام کے ڈالا جا رہا ہے میری پھوپی نے کیا ہے میرے چچا نے کیا ہے ہمارے ہمسائے انہوں نے کیا ہے میں یہی بات اللہ والو سمجھاتا ہوں آج بھی دور آ رہا ہوں آپ کے موں سے یہ نکل گیا کہ میری پھوپی جادو کرتی ہے کیا کرتی ہے پھوپی ہمیں شک ہے رات کو شیعتین تیری پھوپی کی شکل میں ہی آئیں گے اور تیرا یقین بن جے گا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اب ایک وہ تجھے جادو کے ذریعے برباد کر رہے ہیں اور ایک تیرے زہری رشتے توڑ کے تجھے برباد کر رہے ہیں خاندان سارا اجڑ جے گا سب تجھے چھوڑ جیں گے اور تو اپنی آخرت بھی برباد کر لے گا کہ میری پھوپی جادو کرنی ہے کتنا بڑا پھوپی کے اوپر بہتان ہے اگر وہ جادو کرنی نہیں ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرا ہمسایہ کرتا ہے اور آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کے اوپر بہتان لگایا اپنی اس نے آخرت برباد کر لے تو انہوں نے رجت جناتی جادو وہ جادو ہے جو دو طرح سے تمہیں تباہ کر رہا ہے اندر ہی اندر خود تباہ کر رہے ہیں پھر جن کا تم مو سے نکالے گا جن سے تجھے نفرت ہے ان کی شکل میں رات کو خوابوں میں آئیں گے اور تجھے یقین دلائیں گے اور تیرے زہر کے رشتے بھی سارے ٹوٹ جائیں گے اللہ والو آج گروں کے گرد تباہ ہو رہے ہیں جو میرے پاس آتا ہے وہ یہی کہتا ہے میرا چاچا کر رہے ہیں میرا تایا کر رہے ہیں میری پھپی کر رہے ہیں میری نند کر رہے ہیں میری جٹانی کر رہے ہیں ہمارا شریکہ کر رہے ہیں خب بھائی جو میں کہتا ہوں کبھی یہ سن کے تو آؤ کوئی جادو تمہارے پر نہیں کر رہا تم اللہ کے نافرمان ہوگے اللہ نے شیطان کو تمہارے پر مسلط کر دی ہے بات اتنی ہے یہ تم سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہو ابھی میں نے یہ بات کہی کہ جو لوگ رجت کا شکار ہوں گے ان کی اولاد جب نافرمان ہوگی ایک ہے عمومی نافرمان ہونا وہ کسی کی بھی اولاد میری یا آپ کی کسی بھی اللہ نہ کرے نافرمان ہو سکتی ہے لیکن اللہ جو میں نشانی دے رہا ہوں جو رجت کا مریض ہوگا جو عامل ہوگا اور رجت میں پھنس جائے گا یا وضائع پرنوالی عورت ہے مرد ہے جب وہ رجت میں پھنس جائے گا اس کی جو اولاد نافرمان ہوگی وہ نافرمانی میں بھی بے مثلوں مثال ہوں گے ان کی کوئی مثل نہیں ہوگی ایسی ایسی حرکتیں کریں گے جن کا یقین نہیں ہوگا اب میں آخری بات کہہ کہ آج کے موضوع جو وہ ختم کر رہا ہوں رجت کے جو مریض ہوں گے ان کی اولاد کے اندر غیر فطری سیکس کرنے کا روجان ہوگا آج ہر تیسرے گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان غیر فطری سیکس کا روجان بڑھتا جا رہا ہے جو اللہ نے نظام بنایا ہے ادھر نہیں کیوں وہ شیطان کو رستہ پسند نہیں ہے وہ شیطان کو طریقہ پسند نہیں ہے کہنے کو میاں بیوی ہیں اللہ ولو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں جو میاں بیوی غیر فطری طریقے سے سیکس کرتے ہیں جن سے ضرورت پوری کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ کی ان کے اوپر لانت ہے وہ ملعون ہیں قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رحمت کے نگاہ سے نہیں دیکھے گا رحمت کے نگاہ سے نہیں دیکھے گا میرے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو اپنی عورت کے قریب ہوا غیر فطری طریقے سے یعنی پیچھے کے ذریعے اس نے جو ہے وہ اپنی عورت سے اپنی ضرورت کو پورا کیا خلوت کی کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا وہ اس قدر بدبودار اور مردود ہوگا کہ اس سے زیادہ قابل نفرت اللہ کو کوئی اور نہیں ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا خان کا بھی میرے پاس ایک صاحب آئے حضرت صاحب میں نے بات کرنی ہے میں نے کہا جی بتائیں کیا بات کرنی ہے بس حضرت صاحب میں ایک صاحب ہیں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں آپ ان کو اپنی زبان میں سمجھا دیں اگر وہ نہیں سمجھ دے تو میں ان کو قتل کر دوں گا میں نے گولی مار دینی ہے میں نے کہا گولی مارنے کی اجازت میرے سے کیوں لے رہے ہو جا کے تھانے کے جاری سے لو یا جا کے مار دو مجھے درمیہن میں کیوں ڈال رہے ہو کہ کل تم جا کے مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد یہ کہو کہ میں نے حضرت صاحب کے کہنے پہ قتل کی ہے تو مجھے درمیہن میں کیوں ڈال رہے ہو نہیں صاحب یہ بات نہیں ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ یہاں آتا ہے کبھی کبار تو آپ اسے درست سمجھا دیں میں نے کہا ہوا کیا مجھے کچھ بتاؤ تو وہ اس صاحب کو گیر لے کر آئے وہ گیٹ پہ کھڑا رہا وہ صاحب اندر آئے میرے سے آ کے بات کی میں نے کہا کس بات کا غصہ ہے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو وہ میری بہن کے ساتھ پچھلے رستے سے جو ہے وہ سیکس کرتا ہے یعنی اینل سیکس جو ہے اس کا وہ عادی ہے تو میری بہن جو ہے وہ بہت تکلیم میں وہ برداشت نہیں کر رہی تو میں نے کہا بھائی جب وہ برداشت نہیں کر رہی اس کا رستہ قتل کرنا نہیں ہے اس کا رستہ الیدگی ہے اس کو سمجھاؤ توبہ کر لے اگر توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ایڈکٹیڈ ہے اس کو لت پڑی ہوئی ہے تو اس کا جو رستہ ہے انبیاء علیہ السلام کا جو سیدہ لوت علیہ السلام نے بھی اختیار کیا آپ نے ان سے ایسے ملونوں سے لانتیوں سے الیدگی اختیار کی ایک طرف ہوگے تو آپ الیدگی اختیار کرو پھر وہ نے مجھے پوچھا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا لیکن کمر ٹوٹ جاتی ہے ہی ہو جاتا ہے اب یہ لڑائی پچھلے دنوں میں ایک خاتون آئی حضرت صاحب میرے جو خامن ہیں وہ میرے ساتھ غیر فطری جو ہے وہ سیکس کرتے ہیں غیر فطری سیکس کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے سیکس پسند ہے تو اورل سیکس پسند ہے یا مجھے سیکس پسند ہے تو اینل سیکس جو ہے وہ پسند ہے اب وہ میرے سے اینل سیکس کرتے ہیں یعنی پیچھے سے سیکس کرتے ہیں غیر فطری دے کیسے مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں تو میں نے کہا آپ نے اپنے بڑوں سے بات نہیں کی مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میں جب انہوں نے پہلی تفہ میرے ساتھ شادی کے فوراں بعد یہ حرکت کی تو میں نے اپنی جٹھانی کو بتایا جرد جاگتے رہیے گا یہ باتیں ممبر رسول پر کرنے کے لیے معاشرے کے جو مسائل ہیں یا ان کی اصلاح کے کرنے کے لیے اتنا بڑا جگرہ چاہیے میں نے آج تک کسی مولوی کی زبان کو لکندن ہوئی کہتے ہیں نا تالے لگے ہوئے ہیں کسی کو میں نے بولتے اس موضوع پہ نہیں سنا حالانکہ وہ خود اذن گناہوں کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے تو وہ عوام کی اصلاح کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کو یہ بتائیں اس کو اجاگر کریں لوگوں کے سامنے آیاں کریں کہ جب تم اینل سیکس کی طرف آوگے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ڈاکٹرز ہیں ان کی زبانیں بند ہو گئی ان کو موت پڑ گئی ہے وہ نہیں بتاتے کہ جب تم اینل سیکس کی طرف آوگے یا اورل سیکس کی طرف آوگے تمہیں کون کون سے بیماریاں لاحق ہوں گی کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ سیمینارز نہیں ہو رہے کوئی اجلاس نہیں ہو رہے کوئی میٹنگز نہیں ہو رہے کوئی عوام کو شعور دینے کے لیے پروگرامز نہیں ہو رہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان ماں باپ کی اولادیں جو رجت کی وجہ سے نافرمان ہو گئی جنگوں کو شیعاتین چھمٹ گئے وہ ان کو کس طرف لے کر آ رہے ہیں غیر فطری سیس کی طرف اب وہ خاتون کیا کہنے لگی کہ میں نے اٹھ کے اپنی جھٹانی کو کہا یعنی اگل دن میں نے اپنے جھٹانی کو کہا کہ میرے شعور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو کہتی کر لیا تو پھر کیا ہوا کر لیا تو پھر کیا ہوا اللہ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اس کام کے اندر ہیں وہ بھی اس کام کے اندر ہیں کہتی حضرت صاحب قیامت پہ قیامت تو یہ ہے جب میں نے موقع پا کر اپنی ساس کو اعتماد میں لے کے بتایا جب اس نے بار بار یہ حرکت کرنا شروع کر دی تو میں نے اپنی ساس کو اعتماد میں لیا کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ یہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کہتی مرد کر لیتے ہیں جب تم مرد کی ہو گئی تم نے قبول کر لیا تو مرد کی مرضیہ وہ آگے سے کرے یا پیچھے سے کرے یہ مائیں ہیں یہ مائیں ہیں ہر تیسرے چوتھے گھر میں اینل سیکس اورل سیکس ہو رہا ہے پھر اس گھر میں جس میں یہ گناہ ہو رہا ہے گناہیں کبیرہ ہو رہا ہے جن کو پر لانت اتر رہی ہے جب یہی اٹھ کے وظائف پڑھیں گے تو بتاؤ ان کے ساتھ وظائف کیا ہشر کریں گے یہی تو روتا ہوں کہ امت کو فرائض سے ہٹا کے وظائف پہ لگا دیا اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی بجائے امت اپنے معاملات کو ٹھیک کرتی جن گروں میں حرام آ رہا ہے سود کا مال آ رہا ہے زخیرہ اندوزی کا مال آ رہا ہے جھوٹ کا مال آ رہا ہے رشوت کا مال آ رہا ہے اللہ ورہ وہ اورل سیکس نہیں کریں گے انل سیکس نہیں کریں گے تو اور وہ کیا کریں گے وہ نبی کا طریقہ لکھیں گے سامنے ان کے ساتھ تو شیعتین ہیں وہ تو ایک ڈھانچہ ہیں وہ بت ہیں کہنے کو کیا ہے اصلا یہ کر رہا ہے زید یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے اللہ ورہو نہیں بندہ نہیں کر رہا اس کے ساتھ جو شیعتین ہیں وہ اصل میں لذت لے رہے ہیں وہ لذت لے رہے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ملعون یا یہ جو سیکس ہے جس کا اب معاشرے کے اندر اللہ ورہو محلے کے محلے محلے کے محلے میں ان شہروں کے نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی قسم کے انتشار سے بچنے کے لیے نفرنوں کا بیچ گونا میرا مقصود نہیں ہے ہمارا تو اسلام مقصود ہے محلے کے محلے شہروں کے شہر جن کے اندر رجان ہے جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا پھر جو قہران مچے گا پھر بھی اس سننے والا ہوگا ہر عورت کہے گی حضرت صاحب یہ میرے گھر کی کہانی ہے یہ میرا درد آپ نے بیان کیا ہے میرا شہر کر رہا ہے ایک بہت بڑا سرائکی شہر ہے یہاں پہ اس کا مرد اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے سیکس کر رہا ہے اور ویڈیو کال کر کے اپنا جو ساتھ یار رکھا اس کو دکھا رہا ہے یعنی شہروں کے اندر ہے اور جو لوگ عورتوں کے ساتھ نہیں کر رہے مرد انہوں نے لڑکی رکھے ہوئے اس کام کے لیے بدفعلی کے لیے آج دیکھے خانکہوں کے اندر بدفعلی مجدوں کے اندر بدفعلی مدرسوں کے اندر بدفعلی داڑیاں ٹوپیاں والے اسی کام لگے ہیں اللہ لوگ میرا کہہ میری بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو جنجو رہا ہوں کہ جو مجدوں میں مجدر کے محراب کے اندر قرآن آگے رکھ کے سینکڑوں قرآن پڑے ہیں ان کی مجودگی میں تمہارے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑتے وہ بیویوں کو چھوڑتے ہوں گے وہ بیویوں سے فطری سیکس کرتے ہوں گے اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو ان کے ہاں اولادیں ہوں گی وہ نبی کے غلام ہوں گے یا یزید کے یار ہوں گے یا ابلیس کے غلام ہوں گے اس لیے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے بے روہ روی کا شکار ہو رہا ہے جب ایسا ایک ملون جہاں پھر رہا ہوگا جس جگہ پہ اللہ والو بدفیلی ہوتی ہے عورت کے ساتھ ہو یا مرد کے ساتھ ہو مرد مرد سے مو کالا کرے یا مرد عورت کے ساتھ غیر فطری کے ساتھ بدفیلی کرے زمین رب سے اجازت مانگ دی یا اللہ مجھے اجازت دے میں شک ہو جو ان کو اپنے اندر لے کے ان کو کچل دوں ان کا نام مٹا دوں ان کا نام مٹا دوں اتنا کہار اترتا ہے تو اللہ والو جس گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے جس گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی سندوں کا مزاق اڑا جا رہا ہے دین کا مزاق اڑا جا رہا ہے جو راتوں کو یہ کام کرتے ہیں صبح اٹھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں حضرت صاحب وظیفہ دے دیں میری خامد کی میرے ساتھ بندی نہیں ہے میری اولاد نا فرمان ہے میری اولاد نا فرمان ہے یہ نا فرمان نہیں ہے تم جو تنہائیوں میں یہ کرو اور صبح اٹھ کے کہو کہ ہمارے گھر میں با یزید بستامی پیدا ہو جائے ہمارے گھر میں بابا فرید پیدا ہو جائے تمہارے گھروں میں یزید پیدا ہوں گے تمہارے گھروں میں فرید نہیں فرانڈیے پیدا ہوں گے جو تمہارے سے بھی دس ہاتھ آگے ہوں گے تو اللہ بلو یہ میں تمام مسائل کی نشاندہ ہی کی ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ اپنے مشاہدے تجربے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں وہ خواتین جن کی اولادیں نافرمان ہیں وہ میری ماں جن کی اولادیں نافرمان ہیں وہ میرا پورا بیان سن کے اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں اگر ان میں 99 فیصد مرد عورتیں وظائف پڑھنے والے نہ ہوں قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں آج کل پرسوں کی بات نہیں ہے قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں اگر میری زندگی میں آ کے مجھے غلط ثابت کر دے معافی بھی کیمرے کے سامنے مانگوں گا بیان بھی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل سے سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ بھی کروں گا اور آئندہ کے لیے رجت پہ بیان بھی نہیں کروں گا قیامت تک کے لیے وقت ہے اور اللہ مجھے اگر زندگی دے اور اگر قیامت تک زندگی نہیں ہے جب تک ہے جب تک موجود ہوں تب تک وقت ہے صرف یہ شافی کی باتیں سن کے اپنے ماضی پہ نظر ڈالو کہ تمہاری اولادوں کو نافرمان کرنے والا کون ہے جو گھر میں حرام کی کمائیاں آ رہی ہیں اوپر سے وظائف ہو رہی ہیں بھائی جب گھر میں حرام آئے گا نظرِ بد ہوگی میرے کملی والے کی سنتِ پامال ہوں گی اس امت کو وظائف کی ضرورت نہیں ہے توبہ کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے کملی والے پہ درود پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب ہم تو گناہگار ہیں ہم وظائف کریں گے انہی وظائف کا ووال آئے گا اللہ والو ایک بندہ صبح اٹھتا ہے وہ اس کو احتلام ہو گیا ہے یا اس نے جنابت اس نے کرنا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے نپاک ہے تو وہ کپڑے پہن کے سپریہ کر کے خشبو لگا کے چلا جائیں تو کیا اس کے اندر سے وہ خشبو آئے گی تو یہی کام ہمارا ہے کہ ہم حالتیں نپاکے کے اندر کیا کیے جا رہے ہیں وظائف پڑھے جا رہے ہیں وظائف پڑھے جا رہے ہیں تو اللہ والو اب میری ساری باتیں سن کے جو لوگ اس کا شکار ہو گئے علمی طور پہ لاعلمی طور پہ شعوری طور پہ لا شعوری طور پہ اب بات ہاتھ سے نکل گئی ہے یعنی تباہی کی طرف چل پڑے ہیں اب ان کو بھی تو واپس لے کر آنا ہے تو وہ ہیں یا جو اس سفر میں بہت آگے نکل چکے وہ ہیں یا جو ابتدائی سطح پہ ہیں اللہ والو سب کا ایک ہی علاج ہے اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ جب تک توبہ نہیں کرتے اللہ والو اب جب تک تمہاری تنہائی تمہاری جلوت کی طرح محفل کی طرح پاک نہیں ہوتی تمہیں وظائف سے نفع نہیں ہوگا شعفی یہی روتا ہے یہ دور وظائف کا نہیں ہے یہ شر کا دور ہے یہ گناہوں کا دور ہے یہ دور صرف اور صرف استغفار کرنے کا ہے اس دور میں جو بھی تمہیں ملے گا ناک رگڑنے سے ملے گا شرمندہ ہونا نادم ہونے سے استغفار کرنے سے ملے گا اس دور میں وظائف سے کوچھ نہیں ملے گا چاہے وہ وضائف میں بتاؤں چاہے وہ وضائف تیرا پیر بتائے چاہے وہ وضائف تو کسی کتاب یا رسالے سے لے اب اگلی بات پھر وہی دوبارہ میرے پہ آجے گی کہ حضرت صاحب اگر آپ یہ سارا بیان آپ کا سنا تو وضائف تو آپ ہی بتاتے ہو تو اللہ والو میں نے کئی بار اپنا موقف بیان کیا ہے جب میرے در پہ وضائف مانگنے آوگے تو بتاؤ میں تمہیں یہ تین گھنٹے کا بیان سنا ہوں گا جب میرے در پہ پچاس ہزارہ کرایا لگا کے پشابر سے چلو گے چھے بندے میرے پاس آوگے تو میں تمہیں اللہ کا نام دیئے بغیر بیج دوں گا یا میں یہ بھلا کڑوہ بیان سنا ہوں گا تین گھنٹے بٹھا کے پہلے میرا بیان سن لو پھر جو مانگنے آوگے وہ ملے گا چاہے میرے پاس آو چاہے کسی کے پاس آو بس فرق یہ ہے کہ الحمدللہ میں جس کو جو بتاتا ہوں پوری شرائط کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں اور ہر ایک کو کہتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا اور زندگی میں بھی ایک ہی عمل کرنا ہے جب کوئی مسئلہ ہو جائے اسی عمل کو نیت بدل کے دوبارہ کرنا ہے نیا وظیفہ نہیں کرنا وظیفہ بتاتا ہوں لیکن شرائط کے ساتھ بتاتا ہوں بتانے کے بوجود خلاف ہوں کہ یہ وظیفوں کا دور نہیں ہے یہ دور شر کا ہے گناہوں کا ہے جن مصیبتوں کے اندر جو متاثرین ہیں پھن سے ہوئے ہیں جنکے کی چوٹ پہ کتنی بار پہلے کہہ چکا ہوں اب بھی دوبارہ بات کو دھوڑا رہا ہوں جتنے مرضی وظائف کر لو جس پیر کے پاس مرضی چلے جاؤ جس پیر کے پاس مرضی چلے جاؤ اور اس بھی بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بہت بڑی بات ہے کعبات اللہ کا تواف کر لو یا روزہ رسول کی زیارت کر لو اگر تیری بگڑی بنجے تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ ہوگا شافی کا گرے بان ہوگا میں پیروں کی بات نہیں کر رہا تو اسی حال کے اندر گناہوں کے اندر وظائف کر پھر تیری بگڑی بنجے کعبات اللہ میں جانے کے بعد یا روزہ رسول میں جانے کے بعد تب بھی شافی ذمہ دار ہے میں تو پیروں کی بات نہیں کر رہا میں جو فی فی زمانہ پیر ہیں ان کا تو نام لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں اپنی نسبت کی قادریہ توہین نسبت قادریہ شافی کی توہین سمجھتا ہوں وہ دیکھ مجبوری ہے مجھے بھی پیر کہنا پڑتا ہے یا بزرگ کہنا پڑتا ہے اب میرے پاس کوئی اور لفظ تو ہے نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی ایسا لفظ بولوں جس سے قرہت ہو نفرت آئے وہ کیا ان کو کہا کے بغار ہوئے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ زمانے میں کوئی پیر مل جائے گا یا زمانے میں کوئی آپ کو رہبر مل جائے گا جو آپ کو اس دلدن سے نکال دے گا میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو کعبات اللہ کا تواف کر کے آ چکر لگا کے آ روزہ رسول کی زیارت کر کے آ اگر تجھے ردی برابر بھی فرق پڑ جائے قیامت تک کے لئے ذمہ دار ہوں قیامت کو تیرا ہاتھ ہوگا پلسرات ہوگا کملی والا مزمل کی چادر تان کے کھڑا ہوگا تو میرے گریبان کو ہاتھ ڈال لے نہ کہ میں غلط تجھے کہا تھا اللہ بلو رجت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب وظائف تیرے پہ الٹے پڑیں گے اللہ رونے والی آنکھ واپس لے لے گا اللہ کیفیات کو واپس لے لے گا اللہ لذت کو واپس لے لے گا اللہ مبشرات کو اچھے خواب کو واپس لے لے گا تو عبادت کرے گا عادتاں گناہ کے در سے اللہ کے در سے خوف سے عبادت کرے گا عبادت کے اندر کوئی رمک نہیں ہوگی کوئی لذت نہیں ہوگی کوئی کیف نہیں ہوگا کوئی نشہ نہیں ہوگا کوئی محبت نہیں ہوگی وہ کلو کا بیل ہوگا بس تو گوم رہے آزان ہوگی تو نماز ہوگی آزان ہوگی تو نماز ہوگی اب صبح یہ وظیفہ پڑنا ہے شام کو یہ وظیفہ پڑنا ہے دن کو یہ وظیفہ پڑنا ہے رات کو یہ وظیفہ پڑنا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیوں یہ ہوگا تو کرتا جائے گا تیرا خاندان اجڑتا جائے گا لیکن تو رجت کا شکار ہو گیا اور تو یہ کہے کہ مجھے مبشرات ہوں مجھے کیفیات ہوں میرے پاس رونے والی آنگ ہو مجھے رکت نصیب ہو یا مجھے عبادت کے اندر حلاوت یا لذت یا خوشو غضو ہو نہیں تو ایک زندہ لاش ہے نہ تو دنیا کے کسی کام کا ہے نہ تو آخرت کے کسی کام کا ہے اب جو رجت کا شکار ہے اللہ والا وہ ایسا منحوس ہو جاتا ہے چلتے کاروبار پہ بیٹھے گا کاروبار کو برباد کر دے گا چلتے پانی کے اندر پاؤں لٹکائے گا پانی کو الودہ کر دے گا جو جانور وہ پانی پیئیں گے وہ جانور بیمار ہو جائیں گے اپنا جھوٹا کسی کو دے گا اس کو رجت کا شکار کر دے گا کاروبار کی جگہ پہ بیٹھے گا تو کاروبار تباہ سیت والی جگہ پہ بیٹھے گا تو لوگ بیمار ہو جائیں گے بستے ہوئے گھروں میں جا کے بیٹھے گا تو گھر جو ہے وہ ویران ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے خوشحال کے پیس پاس بیٹھے گا تو وہ بدحال ہو جائے گا اللہ ولو یہ ایسا منحوس ہو جاتا ہے جب انسان جکڑ کے اندر آ جاتا ہے تو میں نے رجعت کے بیانات کے اندر کیا کہا تھا کہ یہ خارش والا کتہ بن جاتا ہے جس سے کتے بھی بھاگتے ہیں تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے لفظ بلکل صحیح استعمال کیا لیکن حقیقت حضرت صاحب یہ ہے کہ یہ لانتی ہو جاتا ہے کہ لوگوں اس کو لانتی سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں میں یہ لفظ نہیں بول سکتا وہ جیسا بھی ہے مسلمان بھی ہے جیسا بھی ہے اس نے لاعلمی میں کر بیٹھایا یا اس نے جانتے ہوئے کیا ہے میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا میں نے مثالا سمجھانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا کتے کا وہ بھی اللہ سے کہہ ڈر سے کیا اس نے ماں سمجھانے کے لیے کہ رجعت کے مریض کو ساتھ کوئی لگتا نہیں ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت صاحب ساڑے کو سارے سڑھ دینے آو نا اب لائم میں میری پوری بات اب سن لی ہے اب میں نے دھائی گھنٹے پسینے نکالے اے سی کے اندر بھی ہے اب میرے بھی کوئی سوال بن دے ہیں اب دو میرے سوالوں کو جواب حضرت صاحب ساڑے کو سارے سڑھ دینے بھئی تیرے سے سب سڑھتے نہیں ہیں تیرے وظائف نے سب کو سڑھ دیا ہے آو میرے سامنے میرے سوالوں کو جواب دو حضرت صاحب ہم سے سب حسد کرتے ہیں نہیں نہیں جو شیعتین تیرے اندر ہیں سب سے بڑے حاصد وہ ہیں سب سے بڑے حاصد وہ ہیں تونے حسد کو بکھی رہا ہے تونے شر کو بکھی رہا ہے کوئی شیطان کے ساتھ دوستی چاہے گا تو رجت کے مریض کے ساتھ دوستی کون رکھ لے گا رشتداری کون رکھ لے گا حضرت صاحب ہمیں سارے چھوڑ گئے ہیں ہم تن تنہا رہے گئے ہیں آج بھی ایک خاتون رو رہی تھی حضرت صاحب میرے حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں میں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اور میری اولاد تن تنہا رہ جائیں گے میں کہے ایتشافی روندائے ایتشافی روندائے کہ یہ رستہ ہی ایسا ہے کہ یہ تمہیں تن تنہا کر دے گا تیرا کوئی والی وارث نہیں رہ جائے گا بلکہ بیماریاں بھی تجھے وہ لگیں گے جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوگا روحانی مرض وہ لگیں گے کہ دنیا بھر کے عاملین کے پاس علاج نہیں ہوگا میں نے ابھی آپ کو جہاں سے بات شروع کی میں نے بتایا ہے نہیں کہ شاہی جو عامل ہے وہاں سے لے کے رسالے والدہ کا سب سے علاج کروایا ہے کسی کو چالیس سال میں یہ ہی نہیں پتا چل سکا بی بی انہوں ہے کی یہ بی بی کو ہے کیا ہے تو اللہ والو یہ جو رجت ہے یا یہ جو غلط وظائف ہیں شرائط کے بغیر یا ایک سے زیادہ وظائف جنہوں نے کیے ہیں یہ وہ معاشرے کی تصویر انہوں نے بنا کے ہمارے سامنے یہ معاشرہ ہمیں دیا ہے اور میں نے دونوں طرف بیان کیا ہے ایک طرف وظائف کے دیر کرنے مارے اور ایک طرف وہ اولیاء اللہ جن کی کبریں آج بھی زندہ ہیں آج بھی در ان کے عباد ہیں انشاءاللہ قیامت تک کے لئے عباد ہیں اور انہوں نے کتنے عمال کیے کتنے وظائف کیے دو اور پھر میں نے اپنا سلسلہ قادریہ کا بتایا ہے کہ ہمارا سلسلہ قادریہ کا کل سلوک یعنی ولایت تک پہنچنے کا سفر کیا ہے آیت القرصی کا پہلا حصہ اس کو ہم کیسے پچاتے ہیں جب اس کو سارے کو کٹھا کرو گا یہ کیا ہو جائے گا ہم رہِ ولایت پہ چل رہے ہیں مخلوقِ خدا کو جو طالبِ مولا ہیں ان کو چلا رہے ہیں ہمارے بزرگن محنت کر رہے ہیں ان کی توجہ شاملی حال ہے حضور کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے ہم قرآن کے اتنے سے ٹکرے کو پچا نہیں پا رہے اس کے بھی ٹکرے کر کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے ہم اندر اتارتے ہیں پہلے اللہ اللہ پھر اللہ ہو اللہ ہو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر اللہ 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 اور پھر یاہیو یاکیو ہم ولایت کے لئے اتنا سا عمل کرتے ہیں اور ساری زندگی کرنا ہے اور ادھر ایک ہیں انے وا اور دن راد بن مرشد گئی ہمارے اوپر فیضان بڑھتا ہے ہمارے بزرگن جتنا زیادہ ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں جنات ہمارے ساتھ اولی اللہ کی ارواح ہمارے ساتھ جو ظاہری دور پہ حیات بزرگن ہمارے ساتھ پہ سب سے بڑھ کے کہے منبع فیض کملی والے کی نگاہ ہمارے اوپر تمام سلاسل کا تعلق کس کے ساتھ ہے قلبِ اتر کے ساتھ لئے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمت طالبِ مولا کے اوپر ہر پل کیا ہے اللہ کی رحمت تو اتنا کرم ہونے کے بوجود ہم دو سے تیسرا وظیفہ نہیں کر سکتے ہون میں اپنی ماں نوکینج پوچھا کی کماؤنا یا ان بزرگوں سے ان نوجوانوں کو میں کیا کہوں جنہوں نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ان پیشواوں کو کیا کہوں ان پیروں کو کیا کہوں جنہوں نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے پر تومت کیا لگاتا تھے ہم ذکر سے روکتے ہیں کس سے روکتے ہیں ذکر سے میں نے حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے لئے مکمل ایک علیدہ چینل بنایا اور سو عرب درود پاک پڑھا رہا ہوں کس لئے کہ امت درود کی طرف آجے برود سے نکل کے درود کی طرف آجے تو جو سو عرب درود پاک پڑھوائے وہ ذکر سے منع کرنے والے جو سو عرب استغفار اس کے ساتھ کروائے وہ ذکر سے منع کرنے والے یا ساری ہر جمعہ رات یا ہفتے میں چار دن یا ہم ڈھول بچاتے ہیں یا قوالیاں ہوتی ہیں یا ناشگاہ نہ ہوتا ہے یا یہ میں جو چیخ رہا ہوں یہ میں اللہ کے ذکر سے منع کر رہا ہوں اپنی قبریں تیار کر لو انشاءاللہ یہ شافی تمہیں کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے اصلاح کر لو توبہ کر لو ورنہ اس قبر میں اترنا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا بس زندگی میں قبر تیار کر لو میں نے ادھر دفن ہونا ہے دیکھ لو ایک نظر تمہیں قبر بھی نہیں ملے گی تمہیں زمین جگہ بھی نہیں دے گی جو ظلم تمہیں حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ کیا ہے جو چالیس سال کی ماہی رات کو روتی رہی ہے ساڑھے تین گھنٹے اب میں جیسا تین گھنٹے بول رہا ہوں ساڑھے تین گھنٹے میں نے اس کو وقت دیا ہے اس خاندان کو صرف اس دلدل سے نکالنے کے لیے کہ اللہ کرے ان کو اللہ قبول کر لے اور ان کے ذریعے جو ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اللہ اپنے نام کی ضربیں لگوا دے اور کئی لوگوں کو نکلوانے کا ذریعہ جو بنا دی جو بدعقیدہ لوگ ہوگئے ان کا عقیدہ صحیح کرنا کا ذریعہ باندے ورنہ میں ساڑھے تین منٹ نہیں کسی کو دے سرد میں نے ساڑھے تین گھنٹے دیئے صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ چالیس سال کے اجڑے ہوئے آئے ہیں اور اولادے اس درجے کی نافرمان ہیں پھر میں نے اس خاندان کو یہ کہا میں نے کہا آپ سمجھ آئیے وزیرستان میں بم بلاسٹر جو ہیں سوسائیڈر جو ہیں سوسائیڈ بمبنگ کرنے والے خود کچھ حملے کرنے والے کیسے پیدا ہو رہے ہیں جس کے اندر حضور کا پیار ہوگا وہ حضور کی امت کو مارے گا جس کے اندر دھرندگی ہوگی بدعقیدگی کی یا وزائف کا اُلْ اثر ہوا ہوگا جو دھرندہ ہوگا وہی میرے حضور کی امت کو مارے گا امت کو مارے گا تو محض اس لیے میں نے ان کو اتنا وقت دیا کہ ان کی اصلاح ہو جائے ان کی اصلاح ہو جائے اور دوسرا ان کی قربانی اتنی تھی ان کا جذبہ اتنا تھا میں نے بتایا نہیں اس نے کیا منت مانی کہ میری شافی صاحب سے ملاقات ہوگی تو شافی صاحب کو پانچ ہزار بے اللہ کی رضا کے لیے خدمت دوں گی اس سے آندازہ لگائیں اس کی تڑپ کتنی تھی تو اللہ بھالو جن کی تڑپ ہوتی ہے اللہ ان کو ہمارے درد تک پہنچا بھی دیتا ہے یا کسی طرح ہمیں ان تک پہنچا دیتا ہے چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ انہیں بھی ہدایت دے وہ اپنے ہیں پڑھائی ہیں جیسے بھی ہیں تو میرے حضور کے امتی ہیں اور ان تمام پیشواؤں سے ڈبا پیروں سے بالخصوص یوٹیوبر لانڈے لپاڑے جو عملیات کے چینل چلا رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں ان کو پیار کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ نے ہاتھ جوڑ کے بھی کہہ رہا ہوں بیٹے اپنے چینل کھول کے دیکھ لو تم نے کمایا کیا ہے بس میں سارا غلط ہوں میرا سارا بیان دیوار پہ مارو تمہیں سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں اپنا عملیات کا چینل کھول کے دیکھ لو جب سے تم نے بنایا ہے تم نے کمایا کیا ہے شافی نے یہ فکرہ بولا ہے ڈاکو کا اور عامل کا دیا نہیں چلتا تیرا چینل نہیں چل سکتا تیرے چینل سے کمائی نہیں آسکتی تیرے ملین بھی فالورز ہو جائیں گے سبسکرائبر ہو جائیں گے اگر ادھر سے سو ڈالر آئے گا تین سو ڈالر کا گھر میں خرچہ آئے گا ادھر سے پانچ سو ڈالر آ بھی جائے گا تو پچیس سو ڈالر کے گھر میں بیماریاں آئیں گی تکلیف ہی آئیں گی تیرا دیا نہیں جلے گا میں نے اس لیے سارا کچھ واضح کر دیا اگر میری باتوں پر یقین نہیں ہے اپنے چینل کی اپنی کتابوں کی اپنے رسالوں کی کمائی دیکھ لو اور اپنے حالات دیکھ لو اگر تو کچھ بن گئے ہو تو کم چک کے رکھو اگر میری بات سمجھ آ رہی تو اللہ سے توبہ کر لو اللہ مجھے بھی سب کو توبہ کی توبی کتاب فرمائے وہ تمام حضرات جن کے مسائل کو میں نے بیان کیا ہے آیاں کیا ہے اسلاح کی نیت سے ان کے ذہن میں یہ بات آئے حضرت صاحب آپ یہ گناہ تو ہمارے سے ہو گیا یا غلطی تو ہمارے سے ہو گئی اب ہم کیا کریں تو ان تمام حضرات کو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے آٹھ مہینے سے میں رجت کے اوپر بیانات کر رہا ہوں تلاش چینل پہ تمام رجت کے بیانات اپلوڈڈ ہیں وقت نکال کے ایک ایک بیان پہلے پورا سنیں علاج شروع نہیں کرنا جہاں اتنے دن آپ نے سبر کیا ہے سالوں سبر کیا ہے آٹھ دس دن اور سبر کر لیں آٹھ دس پندرہ جو بیانات ہیں وہ سارے سنیں کہ رجت ہوتی کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آج کے بیان میں بھی میں نے سارے بیانات کا لو میں لو آپ دوبارہ اکٹھا بھی کر دی یہاں تاکہ علامات بھی کچھ بتا دی ہیں پہلے وہ سارے بیانات سنیں پھر ان کا علاج جلالی کیا ہے جمالی کیا ہے کون سا آپ کر سکتے ہیں علاج کی شرائط کیا ہوں گے کتنی مدت کرنی ہے کیسے کرنے ہے پہلے ساری بات کو آٹھ دس دن سمجھیں اس کے بعد اپنا علاج کریں اور میری دعا ہے انشاءاللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا جنہوں نے وظائف شعوری طور پہ کیے اس کا بھی علاج توبہ ہے اور جنہوں نے وظائف لا شعوری طور پہ کیے ان کا بھی علاج توبہ ہے صلات و توبہ کا احتمام کریں اور دوسری بات میں نے کیا کہی ہے کہ فورا میرا بیان سن کے پریشان ہو کے علاج شروع نہیں کرنا جہاں اتنا نقصان ہو گئے آٹھ دس پندہ دن مزید حوصلہ کریں پہلے تمام بیانات سنیں آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ پہلے اتنا وظائف سے نقصان ہوا ہے اور ایک صورت تارک کا عمل کر کے اور اپنا نقصان کر بیٹھے تو ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں اللہ مجھے بھی اب سب کو ہدا اطاف فرمائے جو امت اس بمر میں پھنسی ہوئی ہے اللہ ان کے لئے برستے آسان کرے اور بالخصوص جو ہماری خواہش ہے کہ اللہ ان کو نکالنے کا ہم سب کو ذریعہ بنائے میرے سلسلوں سے سلالیہ قادرین شافیہ کو اللہ یہ عزاز بخشے اور بخشا ہوا ہے اللہ اس پہ استقامت اطاف فرمائے کہ تعدہ موت اور قیامت تک بعد میں آنا نسلیں بھی جو ہیں وہ امت کے لئے رہبری کرتی رہیں اور جو بھنور میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہ لوگ آنے والے ہمارے بعد میں ہمارے قلقہ جو ہے وہ اس کو نکالتے رہے اللہ ہم سب کو جو ہے اس رستے میں قبولو منظور فرمائے